ہمارے پاس کے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ یوزر کی ڈیوائسیز ہیں ویب موبائل یا جو بھی یوزر کی ڈیوائسیز ہوتی ہیں تو وہ ڈیوائسیز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اور اس کے اندر جو ہے وہ اسیز یوزر کی ڈیوائس ہے ہمارے پاس جس کو ہم براؤزر بول رہے ہیں یا ہم اس کو بائل ایپ بول رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایپ چلتی ہے اس کو ہم دوسری زبان میں کیا بولتے ہیں کلائنٹ سائیڈ اپلیکیشن ایسے ہی ہے نا جو ہم نے ڈیسٹس کیا تھا اچھا دوسری زبان میں اس کا ایک اور نام بھی ہے اس اس کو ہم کیا بولتے ہیں اپلیکیشن بناتے ہیں فرام فگما یو آئی یو ایکس تو ہمیں کوئی ڈیزائنر ڈیزائن دیتا ہے اس کو ہم کنورڈ کر کے کرتے ہیں اپلیکیشن کو کلائنٹ سائیڈ اپلیکیشن میں جو کہ براوزر میں چلتی ہے یا موائلر اپ کے اندر چلتی ہے صحیح ہے تو یہ فگما ایک سپرٹ ٹول ہمارے پاس آگیا اچھا اب اس سارے ٹول کے اندر اس سارے ٹول کو ہم کیسے ڈراغ کریں گے اچھا یہ جو بھی کلائنٹ سائیڈ یا فرنٹ اینڈ یا براوزر میں جو چیز چل رہی ہے موائل اپ ختم کرتے تھے کیونکہ ریکس نیٹی کا ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے تو اس سارے کو ہم بول رہے ہیں نیکس جیس کلائنٹ سائیڈ کوڈ یا اس کو دوسری دبان میں ریکس جیس کوڈ بولیں گے یعنی کہ ہم یہ ریکس جیس کا کلائنٹ سائیڈ کوڈ کر رہے ہوں گے یا ریکس کا کوڈ کر رہے ہیں انیشورٹ ہم اس کے اندر یہ سارے چیزیں کور ہو رہی ہیں آلٹیمیٹ ٹھیک ہے اچھا اب یہ کلائنٹ براوزر میں یہ اپلیکیشن ہمارے پاس چل رہی ہے اور اس کو ہم دوسری دبان میں فرنٹ اینڈ ڈیویلمنٹ بول رہے ہیں اور اس کا جو ہم کوڈ کر رہے ہیں وہ ریکٹ میں کر رہے ہیں یا نیکس جیس کا کلائنٹ سائیڈ کوڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں صحیح ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے الٹرنیٹیو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جسنا کلائنٹ سائیڈ اپلیکیشن ہے ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سرور ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ سرور سائیڈ اپلیکیشن اس کی سرور کے اوپر ہم اپلیکیشن بناتے ہیں سرور کیوں بولتے ہیں اس کو لیپٹاپ کیوں نہیں بولتے ہیں کیونکہ ہمیں ہیوی ریسورس چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ایک بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم دوسری دبان میں سرور بولتے ہیں تو ہم اس سرور سائیڈ اپلیکیشن بنانی ہوتی ہے اور اس کو ہم دوسری لفظوں میں کیا بولتے ہیں بیک اینڈ ڈیویلیمنٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہول جرنی ہے ہماری اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کلائنٹ سائیڈ پہ کوڈ لکھ سکتے ہیں وہاں بھی بھی ایک ہی فریم ورک ہے جس میں ہم کوڈ کر رہے ہیں نیکس جیس وہ ہی کوڈ ہم بیک اینڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں اب جس وہ اس کو بھی نیکس جیس ہی سپورڈ کر رہے ہیں سہیے بیک اینڈ یا میبھی سرور کوڈ سرور سائیڈ اور اس کے الٹرنیٹیو جو پہلے ہم کوڈ کرتے تھے وہ کس میں کرتے تھے نوڈ جیس میں اب چونکہ یہ دونوں چیزیں کلائنٹ سائیڈ اور بیک اینڈ دونوں ہی کبر ہو رہی ہیں نیکس جیس کے اندر تو اب اس نے اس کا کوئی مطلب سیٹ اپ بتایا کہ ہم اس کو کیسے یوٹرلائز کر سکتے ہیں کیسے براوزر پہ چیزیں لوڈ ہوں گی اب اس کے دو طریقے اس نے بتائے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے بیک اینڈ کا کوڈ لکھنا ہے الٹی میٹ بیک اینڈ کا کوڈ بھی کال کہاں سے ہوتا ہے پرنٹ اینڈ سے براوزر سے جب یوزر براوزر پہ آگے ایکشنز وغیرہ کرتا ہے تو پھر ہم اس سرور پہ کوڈ جلاتے ہیں ایک کوئیسن اس کا ہم نے پہلے بھی انسر کیا تھا کہ سرور سائیڈ اپلیکیشن جو ہم بناتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے جب کلائنٹ سائیڈ اپلیکیشن بن رہی ہے اور اس میں ہم ساری لوجک سے لکھ سکتے ہیں تو پھر سرور کی اپلیکیشن کیوں بناتے ہیں سرور پہ کوڈ کیوں لکھتے ہیں نمبر ون ایشو ایز کیونکہ کیونکہ سرور سے آنے والے کوڈ کو سرور سے آنے والی فائلز کو کرتا ہے اس ویعہ سے ہم سرور پہ کوڈ لکھنا چاہتے ہیں اور نمبر ون ہم سکیورٹی لے کے آنا چاہتے ہیں کیونکہ بیکنٹ کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو ریڈ نہیں کیا جا سکتا ہے جو فرنٹ اینڈ کا کوڈ ہوتا ہے وہ ریڈیبل ہوتا ہے نظر آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فرنٹ اینڈ والی میری اپلیکیشن ہے وہ بیکنٹ سے بات کرے گی اور بیکنٹ مجھے اس کا ریسپونڈ بیگر دے گا صحیح ہے اچھا اب یہ جو بیکنٹ کا کال ہوتی ہے اس کا جو ریسپونس آتا ہے وہ دو طریقے سے آتا ہے اگر تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کلائنٹ سائٹ سے اچھا کلائنٹ سرور سے ریکویسٹ کرتا ہے چار طریقے سے یہ ہم نے فیمس چار طریقے ہیں کون کون سے گیٹ پوسٹ اچھا اگر کلائنٹ سرور سے گیٹ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سرور اس کے اگنس اس کو فائلز دے رہے ہیں یا ایسٹی ایمل دے رہے ہیں تو اس ریسپونس کو کیا بولیں گے اور ورسیز کلائنٹ جو ہے وہ سرور کو ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سرور اس کے اگنسٹ اس کو جیسن میں ڈیٹا دے رہے ہیں اب وہ ریکویسٹ گیٹ بھی ہو سکتی ہے پوسٹ بھی ہو سکتی ہے ڈیلیڈ بھی ہو سکتی ہے اور پوٹ بھی ہو سکتی ہے میرے بات سمجھا رہی ہے آپ کو تو اگر تو آپ کو جیسن میں ڈیٹا آ رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کلائنٹ نے جو سرور کو ریکویسٹ کی اور سرور نے جو ریسپونس کیا اس کو ہم ریسٹ ایپی ای بولتے ہیں کیا آپ بولتے ہیں ریسٹ ایپی ایپی ای کیا ہوتا ہے اپلیکیشن پرگرامنگ انٹر فیس کے ایک کیونکہ یہ والی اپلیکیشن اس کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کر رہی ہے کیسے باتچیت کر رہی ہے اس کے لیے جو وای یوز ہو رہا ہے اس کو ایپی ای بول رہے ہیں ایپی ای کے تھوہ یہ باتچیت کر رہی ہے اب اگر تو وہ جیسن میں ڈیٹا ریٹرن کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا پولیں گے یہ ریسٹ اپی کے ساتھ ریسپونس دے رہی ہے اور اگر وہ فائلز یا ایسٹی ایمل ریٹرن ہو رہے سرور سے تو وہ نارمل ہمارا گیٹ ریکویسٹ آ رہی ہے جس کے اگینسٹ ایسٹی ایمل میں ڈیٹا آ رہا ہے میرے پاس صحیح ہے اچھا یہ دو طریقے ہم نے دیکھ لیے جس کے طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ ہوتا جس کے طرح کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے اور سرور ریسپونڈ کرتا ہے اس کو ہم کون سی اپی بولتے ہیں گراف کیل اپی اور اس میں دیفنیلی گیٹ پوچڈ ریپوٹ ہم لیدہ لیدہ نہیں کرتے ہم جس ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں گراف کیل اینڈ پوائنٹ پہ اور سارے ریسپونسز ہمیں اسی اینڈ پوائنٹ سے آتے ہیں تھرو موٹیشن یا کیوریز کے ذریعے مطلب یہ ملٹیپل ویز ہے کہ کلائنٹ سرور سے کیسے بات کرے گا اچھا ایک اور اس میں طریقہ ہوتا ہے ریال ٹائم کمیونکیشن کرنے کے لیے اس کو ہم سٹریم بولتے ہیں یا سوکیٹ کنیکشن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سوکیٹ کنیکشن اگر اس نے اس کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سوکیٹ کنیکشن وہ ریال ٹائم کنیکشن بنتا ہے اس کا پروٹوکل خارسڈ جس کے درو ہم کیا کر سکتے ہیں کلائنٹ سے سرور اور سرور سے کلائنٹ میں بات کر سکتے ہیں یہ ملٹیپل ویز ہیں جس کے درو کلائنٹ اور سرور آپس میں باتچیت کرتے ہیں یہحسٹے دیپئی ایس ریکویسٹ نہیں ہوتی اس کا پروٹوکل دیفرنٹ رہتا ہے ایسٹی ڈی ٹی پئی کے ساتھ ہی ریکویس نہیں کرتا اس کا ایک اپنا سرور ہوتا ہے جس کے تھو یہ مطلب اس کو مینٹین کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ میسیج کو ہم ادھر سے امیٹ کرتے ہیں ادھر ریسیب ہوتا ہے جو بھی وہ میسیج چھوڑتا ہے لیکن یعنی کہ اس میں کیا جو ہٹی ٹی پی ایناس میں ریکویس جاتی ہے اور ریسپونس آ جاتا ہے بات ستم ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک دفعہ کنیکشن بنتا ہے وہ پیکٹ لے کے جاتا ہے سرور ہے اور سرور ریسپونڈ کرتے تھے کلوز ریسپونس آٹ ہو جاتا ہے اس میں ریسپونس آٹ نہیں ہوتا سیکنڈ کنیکشن میں ایک دفعہ ریکویسٹ گئی اب کنیکشن بن گیا ہے ایک رستہ بن گیا ہے اب اسی کے طرح باتچیت چلتی رہے گی انٹیل جب تک ہم خود آٹا کرنا چاہیں بات جانے کہ ایک دفعہ ریکویسٹ جاتی ہے کبھی ریسپونس واپسر ایک دفعہ فائنل ریسپونس نہیں آتا کنیکشن بناتے ہیں بس ایک پیکٹ بیچ کے اس کے بعد ہم ادھر سے بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں ادھر سے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں وہ بات چیت چلتی رہتی ہے ایسے کئی جگہ پہ ہمیں ریال ٹائم کمیونکیشن بھی کرنی پڑتی ہے جیسے آپ میچ کا سکور دیکھ رہے ہیں یا آپ فیس بک لائب لائب ویڈیو آپ نے بنانی ہے لائب ویڈیو ایپ آپ نے کوئی بھی ریال ٹائم جہاں پہ آئے گی تو پھر ہمیں ویڈیو کمیونکیشن بدلنا پڑتا ہے ساکیٹ آئیو کی بات کر رہا ہوں اسی کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں نا ساکیٹ آئیو سے بنا لیں کوئی اپنا سرور سیٹ اپ کر لیں ساکیٹ آئیو کے گینسٹ تو وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا ڈیفرنٹ اس میں کمپلیکسٹی زیادہ ہے چیٹ اپلیکیشن میں ہی ہوتا ہے جتنی بھی ریال ٹائم کمیونکیشن والی آئیپ ہم ایسے کمیونکیٹ کرتے ہیں اچھا اب نارمل فلو کیا ہے کہ میں اپنا کوڈ کر کے فائل کی شکل میں بھی ریکویسٹ رسپونس بھیج سکتا ہوں اچھا اب چیز یہ ہے کہ ہم براوزر سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں نا وہ میشہ ساری گیٹ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جب میں یہاں پہ آگے سرچ کر رہا ہوں جیسے ٹی اٹرا میں آگے یہاں پہ ٹیکلوسٹ ڈاٹ کام لکھ رہا ہوں میں ایک ویب سیٹ میں نے کھولی اب میں نے ایک ریکویسٹ کی اس کے گینس مجھے رسپونس آیا گر میں انکسپیکٹ کر کے نیٹ ورک ٹائم میں جاتا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہوئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ ریکویسٹ یہاں پہ جنریٹ ہوئی ان کے رسپونسز آئیں اور اس میں سے ایک ایسی ریکویسٹ ہوگی جیسے یہ میں نے ایک ریکویسٹ کی اس کی ٹائپ کیا ہے گیٹ کی جو مجھے رسپونس آیا ہے وہ دیکھتے کہ جیسے نہیں آیا وہ کیا آیا ہے ایسٹی ایمیل آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپنیکیشن براوزر کرتا ہے نا کسی بھی ویب سائٹ پہ جب ہم جا کے سرچنگ کرتے ہیں چیزیں وہ یہ پہلے والا میتھڈ چل رہا ہے اور براوزر میں صرف ایک ہی میتھڈ سپورٹی ہے ڈیٹ اس کارڈ گیٹ میتھڈ آپ اس میں پوسٹ لیڈ اور وہ باقی کے میتھڈ براوزر کے تھوڑ ٹیکل نہیں کر سکتے میری بات سمجھ رہی ہے آپ کو تو براوزر میں شکل گیٹ ریکویسٹ کر سکتا ہے اور اس کے کیسٹ آپ کے پاس مرضی ہے آپ جیسن ڈیٹا رٹین کر دیں آپ کو یہ ایسٹی ایمیل ریٹن کر دیں اگر آپ ایسٹی ایمیل ریٹن کریں گے براوزر اس ایسٹی ایمیل کو چلا کے رینٹر کر کے دکھا دے گا اگر آپ جیسٹ جیسن دیں گے وہ جیسن ڈیٹا آپ کو رسپونڈ کر دے گا so it's up to you کہ آپ جو براوزر سے جو یو آرائل جا رہا ہے اس کے کیسٹ آپ نے کون سا رسپونڈ کرنا ہے اب نیکس جیس نے نہ کیا کیا اس کی مین جو فنڈیمنٹل انڈسٹینڈنگ ہے وہ اس نے یہ کیا ہے کہ دو طریقے سے آپ ریکویسٹیں یعنی کہ دو طریقے سے آپ سرور پر کوڈ کر کے چلا سکتے ہو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نارمل ایپ کے فائلڈر کے اندر فائل بنائی میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور لرن نیکس جیس کے اندر ہم نے پہلے ایک گریپو بنائی ہوئی تھی اسی کو کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی خیر مل جائے اچھا اب یہاں سے ہم نے کیا ایپ کا ایپ راؤٹر ہمارے پاس آ گیا اب یہ جو میں نے پیجڈوٹ جیس بنایا ہے جس میں ہیلو ورڈ میں نے لکھا ہوا ہے اب میں فارورڈ سلیش اپنی ویب چیٹ کے فارورڈ سلیش پہ جب گیٹ کی ریکویسٹ کروں گا تو اس کے اگینسٹ میں کیا ریٹرن کروں گا اس کو یہ والی ایسٹی ایمیل اچھا اب اس فائل کو ہم سرور سائیڈ کوڈ لکھ رہے ہیں مطلب یہ جو فائل ہے یہ سرور سے چل کے آئے گی ریزن کیا ہے کہ میں نے نیکس جیس میں اوپر یوز کلائنٹ کا لیٹرل یوزر دریکٹیو یوز نہیں کیا جب میں نے نہیں کیا تو یہ سرور سے رینڈر ہو رہی ہے سرور سے آ رہی ہے بھائی ٹی فارڈ مجھے اس بات کا علم ہو چکا ہے اچھا اب یہ سرور سے بات آگی میرے پاس یہاں پہ اب یعنی کہ جتنی بھی یہ فائلز ہیں جن میں میں نے یوز کلائنٹ یوز نہیں کیا تو وہ آٹومیٹکلی سرور سے رینڈر ہوں گی تب وہ سرور سے ہوں گی موسلی ساری اپلیکیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم ایک ایسٹی ایمیل ہی ریٹرن کر رہے ہیں اب یہ جو ایسٹی ایمیل ہی ریٹرن ہو رہی ہے یہ واپس یہاں پہ آ رہی ہے تو یہ صرف گینٹ کے ریکویسٹ کے اگینسٹ یہ ایسٹی ایمیل ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری کون پوری کرتا ہے نیکس جیس خود ہم نہیں پوری کر رہے اس کی یہ ذمہ داری اچھا اس کے اگینسٹ ہمارے پاس اپرچنٹی ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ایپی ایز بنا لیں اس میں کیا ہوگا کہ پھر ہم اپنی مرضی سے کوئی ڈیٹرن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ اپرچنٹی بھی ہوگی ہم اس میں پوچٹ لیٹ پوٹ والی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جب براوزر سے ریکویسٹ جو براوزر جنریٹ کر سکتا ہے وہ تو گیٹ کر سکتا ہے پاس آلی لیکن میں ڈیفرنٹ لائبریری، جس میں کون سی لائبریری یوز ہے حی commun عنہ بعidental formally جرام وہ تو لی بیٹ یوز کر کے بعی endure کر سکتا ہم Panda لے سکتا جس کو میں ریشٹ نیٹ بے سکتا ہم یا میں ڈیسٹ کھل کے ساتھ reques کر کے اس پونس rebels کرتا ریکی ہی بھوں یا میں socket کے ساتھ کر سکتا ہوں یہ وہ طریقے ہیں جس کے اندر ہم صرف request کر کے اگر اس پونس میں ڈیٹا لیتے ہیں اور ڈیٹا میرا کلائنٹ سائٹ پہ ہم خود رینڈر کر رہے ہوتے ہیں یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے اس میں آپ نیکس جیس کچھ نہیں کرے گا اگر ہم اپی ای کے ساتھ چلیں گے پھر نیکس جیس کچھ نہیں کرے گا ہمیں خود ٹیکل کرنا ہے ادر وائز نیکس جیس کیا کہتا ہے اگر صرف آپ کو ایسٹی ایمیل ہی رینڈر کرنی ہے یا شو کرنی ہے تو آپ سمپلی پیج ڈورٹ جیس بناو اور اس میں اپنا ایسٹی ایمیل لکھتا ہوں وہ میں خود ہی رینڈر کر دوں گا لیکن وہ ساری کی ساری فائلز رینڈر ہوں گی through get request اتنی بات سمجھ آگئی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم یہ والی سٹریٹرجی بھی اپلائی گا اب question یہ آتا ہے کہ ہم backend سے ایسٹی ایمیل بھیجیں گے یا ہم backend سے جیسن بھیجیں گے یہ main strategy ہے جس میں ہمیں learning بنانی ہے اور یہ آپ کو add the مطلب ایک ہی دفعہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کو جیسن بھیجنی ہے یا ایسٹی ایمیل بھیجنی ہے اس کو ہم differentiate کر لیتی آپ نے ایک application میں ہر feature crunt پہ چلتا ہے کس پہ چلتا ہے crunt پہ چلتا ہے جو SEO involve ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے SEO ساری کی ساری involve ہو رہی ہے ہمارے اس والے portion کے اندر یہ جو portion ہے نا یہاں پہ SEO ہے اس کو ہم بول رہے ہیں SEO کہ اگر آپ کے سرور پہ request جاتی ہے اور سرور response میں HTML بھیجتا ہے اس HTML کو جو SEO کا crawler ہے وہ software جس نے website کو rank کرنا ہے وہ اس HTML کو read کر کے اس میں سے information لیتا ہے تو وہ information matter کر دی ہے اچھا اب یہ جو post delete put ہے data یعنی کہ آپ نے ایک form بنایا ہے student کا data add کرنا ہے student ایک student والی app بنا رہے ہیں ہم جس سے student کا data add کرنا ہے student کا data delete کرنا ہے student کا data update کرنا ہے ان ساری چیزوں میں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے server کو request کر کے یہ کہنا ہے کہ یہ data add کر دو read کر دو update کر دو اب اس سارے portion میں SEO کہیں نہیں آرہی صحیح ہے تو ان portion میں ہم normally کیا بنائیں گے rest appears لیکن جہاں پہ get کی request آئے گی جہاں پہ ہمیں data receive کرنا ہے پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہم پھر ہمارے پاس دو opportunities ہیں ایک opportunity ہے پہلے والے طریقے کے ساتھ data لینا اور دوسری opportunity ہے جیسن میں data لینا اگر ہم json میں student کا data لیں گے تو SEO میں tackle نہیں ہو اگر ہم html میں student کا data لیں گے تو SEO میں tackle ہو گا تو ہم کیا کریں گے پھر ہمیں یہ decide کرنا ہے کس data کو میں SEO میں دکھانا ہے اور کس data کو SEO میں نہیں دکھانا اگر آپ کہتے ہو کہ student والی current آپ نے اوپر لگا دیا use client آپ نے لگا دیا اب یہ client side بن گیا اب میں یہاں سے getter کی request کروں گا get کی request کروں گا اب مجھے ملے گا یہاں پہ json مجھے جیسن مل رہا ہے میں اس کے اوپر loop کر کے map کر میں اس کو رینڈر کر دیا table بنا دیا اب اگر json کر رہے تو پھر co p effect نہیں آئے گا میرے بات سمجھ جارہی گا تو اس لیے ہم ایک چیز میں تو clear ہے get post delete میں sorry put post delete کے اندر تو ہم client side اور server side لیدہ لیدہ چلیں گے مطلب ہم اس میں su کا کو لینا دینا نہیں کریں گے ہم api بنائیں گے pack end پہ separately اور front end پہ data json میں آئے گا اس کو map لگا کے render کر دیں گے اگر ہمیں get post delete کے ساتھ جانا ہے data add کرنا data delete کرنا data update کرنا اس میں su کا کوئی لینا دینا نہیں su کہا پہ آتی ہے get request میں get request میں یہ decide کرنا ہے اس data کو server side render کرنا یا client side render کرنا ہے اگر client side render کرنا تو میں response json میں لے کے آنگا اگر server side enter کرنا تو response میں html چاہی دیں بس یہ سرکٹ ہے اور یہ decide کرتے ہیں انتی run time جب ہم project بنا رہے ہوں کہ ہمیں اس کو client set بنانا یا server سے render کرنا ہے فرق میں نے دونوں میں سمجھا دی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ use client لگا کے either map function لگاؤں dart map either render کروں دوسرا طریقہ یہ ہے use client کو comment کرتا ہوں اور dart map بغیرہ چلے گا still لیکن میں request ویسٹ بھی server سے کروں گا html بھی server پہ بناؤں گا اور response کے اندر میں html بیج ہوں تو میرے پاس دو option ہاں اگر میں نے ایک page ہے جس کے اندر list of services کو لیتے ہیں ایک page ہے جس میں list of services show کرنی ہے اب میرے پاس دو option ہے یا services کی جو html بنے گی اس کو چیزیں بنے گی اگر میں اسی services کی page میں data لے کے server side data لے کے میں چلا لیتا ہوں تو مجھے کوئی problem نہیں وہ میرا ہو جائے بات سمجھ جس طرح client نے server سے بات کی ہم نے multiple options دیکھے اس میں option کیا تھا کہ files return کر دیں ریسٹ ap return json data return آپ graph care return کر دیں آپ socket کے ساتھ connection بنال لیں یہ multiple طریقے ہیں client کا server سے بات کرنے کے اچھا اب آپ کو پتہ کہ server ہماری storage نہیں ہے یہ server کے پاس itself data نہیں ہوتا ہم اس کے database کو use کرتے ہیں ایک lecture ہم نے پیچھے پڑھا تھا جس میں بڑی detail databases کیا ہوتی ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑی ہم ایسے file میں data save کریں گے تو ہمیں بہت difficulty آئے گی تو ہمارے لئے possibility نہیں ہے data کو دیکھو میں text کی form data save کر دوں تو میں کیسے اس کو read کروں گا تو میرے پاس time taking process ہوگا میں اس کو read نہیں کر سکتا تو مجھے difficulty میرے level بڑھ جائیں گے ہم نے یہ discuss کیا تھا that solution comes with database software ایک separate software use کریں جس database comes software بول رہے اچھا پھر ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ یہ database کا software ہے یہ تو بہت زیادہ software ہے ہمارے پاس like ہمارے پاس Mongo DB ہمارے پاس Firebase ہمارے پاس ہے Superbase کہہ لیں Postgres SQL پہر لکھ لیتے Postgres SQL ہمارے پاس ہے MySQL ہمارے پاس ہے Superbase ہمارے پاس ہے یہ multiple ہمارے پاس different databases کے software ہیں وہ پر ایک مشہور software ہے macros server کیا اس کو کہتے ہیں Oracle Database یعنی یہ ہمارے پاس multiple قسم کی databases ہیں کہ یہ software ہیں یہ بنے بنائے software ہیں ہم نے کچھ نہیں کر نا ان سب software نے ہمیں تریقہ کار بتایا ہے کہ آپ میرے software میں data کیسے save کر سکتے ہو کیسے update کر سکتے ہو کیسے delete کر سکتے ہو کیسے data get کر سکتے ہو اور کیسے new data add کر سکتے ہو ان سب software نے ہمیں بتایا ہو گا اب یہ software بنا ہو ہے اس کی documentation بھی available ہے سب نے بتا بھی دیا data add delete جیسے Firebase ہم نے use کی اس نے اپنے بارے میں سب بتا دیا کیا بتا یا کہ data add کیسے کرنا ہے delete کیسے کرنا update کیسے کرنا and so on اچھا اب یہ جو ان کیا ان کو مزید آسان بنایا اور بنا کے ایک اور بیچ میں ایک اور middle wear type لے کے آیا جس کو اس نے کیا بولا یہاں پہ اس center والی چیز کو کیا بولتے ہیں میں نے بتایا تھا اور ہے کیا بولتے ہیں اور ہے اچھا یہ اور ہم کرتا کیا ہے اس کی ذمہ تاری ہے کہ server کی بات کرانا کس کے ساتھ databases کے ساتھ تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ simply کہ server کرے گا ORM سے بات اور ORM actual میں بات کر رہا ہوگا ساری databases سے صحیح ہے تو یہ ORM نے بات اس سے کی ORM کو response اس سے واپس مل گیا پھر یہ ہی سیم بات جو ہے وہ مطلب جتنی بھی databases ہیں سیم یہ سیناریو جو ہے ان کے ساتھ بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چیلنج یہ ہے کہ اگر server نے database سے بات کرنی ہے تو server کو چاہیے ORM کیا چاہیے ORM چاہیے اب ہمارے پاس آتے ہیں ORM ایک طرف تو ہمارے پاس databases ہے کہ دیکھو کوئی بھی server کسی بھی database سے بات کر سکتا ہے یہ تو ہم clear ہے like ہم اگر نوٹ جیس ابھی ہم نیکس جیس یا نوٹ جیس یہ ایک ہی بات ہے use کر رہے ہیں تو کوئی بھی database use کر سکتے ہیں اگر ہم php use کر رہے ہیں پھر کوئی بھی database یعنکی database اور server آپس میں connected نہیں ہے وہ separate چیز ہے آپ کوئی بھی یعنی پائیتن کا backend use کر لوں پائیتن کے backend کے ساتھ کوئی بھی database لگا لوں firebase لگا لوں مطلب actually یہ تینوں module database client اور server آپ میں connected نہیں کسی بھی قسم سے نتھی نہیں آپ کے پاس opportunity ہے آپ کوئی بھی قسم client use کر سکتے کسی بھی قسم server کی technology use کر سکتے ہو طریقہ کر کی ہے طریقہ کر یہ ہے ہر server کے لیے ہر database کا ایک ORM ہے ہر database کا ایک ORM ہے اب جو ORM ہے اس کی ذمہ داری ہے server کی بات کرانا کس کے ساتھ database کے ساتھ اچھا وہ بات کیسے کراتا ORM اس نے بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے function بنائے ہوئے آپ نے Firebase میں چھوٹے چھوٹے function دیکھے تھے add doc get docs delete doc update doc یہ function دیکھے تھے نا اسی طرح اگر میں Firebase کی جگہ موگو ڈی بھی use کر رہا ہوں اور میں ایک ORM use کر رہا ہوں تو اس ORM نے مجھے چھوٹے چھوٹے function دی ہوئے add data delete data update data یعنی چار crud کا solution دیا ہوئے کس نے دیا ہوئے ORM نے دیا ہوئے صحیح ہے تو ساری game ORM سے شروع ہو رہی اور سیکھنا ہے اب چیلنج یہ ہے کہ ہر database کا اپنا ایک ایک ORM ہے ہر database کا اپنا ایک ORM ہے اب اگر مجھے next js ہے node python php کوئی pm اس کی بات نہیں کر رہا سر مجھے اگر کسی بھی database سے بات کر رہی ہے تو اس کا ORM مجھے use کر رہے ہے اب ایک ORM ہے جس کا نام ہے prisma کیا نام ہے اس کا prisma وہ ORM کیا کرتا ہے وہ databases کو support کرتا ہے supported database وہ in list of databases کو یعنی کہ ایک software کتنی زیادہ databases کو support کرتا ہے کس کو کس کو postgres SQL کے کافی زیادہ ورین MySQL کے کچھ ورین Mariah DB Planet Scale SQL Light AWS Aurora Microsoft SQL Server AWS Aurora Serverless Azure SQL Mongo DB اور Kakroach DB یہ جتنی databases ہیں ان کے لئے آپ اگر ایک software use کر رہا ہو that is called prisma آپ اس prisma والے software use کرتے ہو ان databases میں سے کوئی بھی database use کر سکتے اچھا یہ جو prisma اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ prisma ایک ایسا software ہے یا prisma ایک ORM ہے جو اتنی زیادہ databases کو sport کر رہا اس کا مطلب کیا ہے sport کا مطلب یہ ہے کہ چار function ہوں گے data get کر add delete کر update کر database کوئی بھی use کرو وہ چار سیم رہیں جیسے Firebase میں چار function سیکھے Mongo TB use کرنی ہے چار different function سیکھنے postgres use کرنی چار different سیکھنے دے تو اس بھی database use کرو میرے function چار سیکھنی رہیں گے اب آپ دل کرتا ہے بعد میں یار میں نے postgres use کی تھی میں MySQL پہ convert ہونا جاتا ہوں آپ کے code level پہ کوئی change نہیں آئے کیوں کیونکہ MySQL کو بھی Prisma same function سے call کر رہے اس نے hidden ly اپنی information یعنی code connect ہو گا تو میں نے ultimate جنہوں نے software بنائے انہوں نے اپنے function بنائے let's suppose اس نے اپنا function بنائے اپنا function بنائے add do Firebase والے اب Prisma اگر Firebase کو سپورٹ کرے گا تو یہ کیا کہے create document اس نے function کا نام رکھ دیا اس نے کیا رکھ تھا اچھا اب یہ پریزما مجھ سے data لے اپنے code میں یہ logic بنا رہے کہ مجھے Firebase کو call کر رہی ہے تو میں نے اس کا function use کر na add do اچھا اب مانگو DB use کر رہی تو میرے لئے function create document اب mongo DB میں ہو سکتا function kia maybe add document ایسے پورا function ہے اب اس وٹ بھی اب use کر رہی ہے تو میں اس کا function call کر اگر let's post gress use کر نہیں ہو سکتا ادھر function add data اب میرے لئے function یہ create document جو میں نے code میں لکھا ہو اب اس نے اپنے code میں یہ condition لگانی ہے کہ post gress میں data ڈال لیں تو اس کے بالا function مجھے چلانا ہے تو اس نے یعنی complexity کو اپنے end پر resolve کر دیا ہمیں ایک function دے دیا ہم call کر رہے ہیں that sit ہمارا کام ہو رہا ہے اتنی بات سمجھ جا رہی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے ORM use کیے جائیں جن جو multiple databases کو support کرتے ہیں اس کا مجھے چار databases آتی ہیں کیونکہ میرے لئے تو وہ same ہی چار databases کیونکہ مجھے تو وہ function call کرنے جو ORM نے بتانے ہے اور باقی complexity ORM نے دیکھ نہیں ہے میری بات سمجھ آرہی ہے آپ ایک طریقہ یہ ہے اب اس کے alternative ORM دوسرا ORM جو آج کل famous ہے جس ORM یہ اس کی جو وہ ہیں databases ہیں یہاں پہ اس نے رکھا ہوگا کون کون سی ہیں postgres my SQL SQL Cloud پریر لیپ SQL پلینٹ SQL نیون برسل postgres سپا بیس ایرمو DB اچھا یہ بھی بڑھا دی ہیں اس نے پچھلی دور جب ہم نے دیکھ تھوڑے تھے تو مطلب وہ بھی code کر رہے ہیں اب یہ کام من ORM یہ بھی کافی چیزوں کو سپورٹ کر رہے دریزل کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں یوز کر نا اچھا اس کے پاس ہمارے پاس option ہے دریزل کے لابہ option ہے ہمارے پاس اچھا دریزل کے پاس ہمارے پاس option اب یہ میں نے دو آپ کو بتائیں جو زیادہ چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں زیادہ databases کو سپورٹ کر رہے ہیں اب اگر اس کے alternative میں دیکھوں ہر database کا اپنا ORM بھی ہے کنیکٹ کرنی ہے تو اس کے لیے جو اس کا اپنا ORM ہے اس کو ہم بولتے ہیں mongos کیا بولتے ہیں mongos تو mongotv کے لیے جو ORM آگیا اس کا نام کیا ہے mongos firebase کا اپنا ORM ہے وہ firebase SDK بولتے ہیں اس کو firebase SDK بولتے ہیں na اس کو firebase .js میں جو ہمیں ملتا ہے اچھا postgres کا اپنا ORM میں postgres post post پی جی کر کے جس کا نام ہے کیا پی جی کر کے اچھا جی اس کا اپنا ORM آگیا پی جی می اس کل کا اپنا ORM ہے کیا اس کا نام ہے اس کا می اس کے نام تھے یہ تو ہر ایک اپنا یعنی ORM تو ہے ایک طرف وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں سپا بیس کا اپنا سپا بیس SDK بھی ہے اور ورس ورڈیزل میں بھی سپا بیس ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں کے ترو بھی ہم کر سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ان کی انڈویجور ORM میں چاہیں یا ہم جنیرک میں جائیں جنیرک میں چاہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ملٹیپل ڈیٹا بیس کی سپورٹ ہے سوچ سانی سے گر سکتے ہیں اگر کبھی ڈیٹا بیس ایک سے دوسری میں جانا ہے تو کوڈ لیول پہ چینجز نہیں کر رہے اگر میں نے یوز کیا مونگوز اور میں جانا چاہ رہا پوز گریس پہ تو مجھے لیبریری مونگو ختم کر کے پی جی کرنی پڑے گی اور جب میں پی جی کروں گا تو مجھے سارے فنکشن بھی چینج کرنے پڑے گی اور مجھے سارا کوڈ بھی چینج کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی اپلیکیشن زیرو سے بنا رہا ہوں میں اپنی اپلیکیشن زیرو سے بنا رہا ہوں پھر شروع سے شروع ہو گیا مطلب ایک چلی جب ہم ایک لیبریری یوز کر لیتے ہیں نا مونگوز تو میں نے کلائنٹ کہتا کہ پوسگریس پہ چلے جاؤ تو یہ اتنا سان کام نہیں سارا کوٹ دوبارہ کرنا پڑے گا ساری چینجز کرنی پڑے گی لیکن اگر ایسا ہے تو لوگ still individual اور ایم کیوں یوز کرتے ہیں individual کیوں یوز کرتے ہیں مونگوز کیوں یوز کرتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھو پریزما کا ایک سائز ہے اگر آپ دیکھو گئے پریزما این پی ایم اب پریزما این پی ایم اس کا سائز کتنا ہے 15 ایم پی اور ڈریزر کا سائز کتنا ہے جتنی زیادہ دیٹا بیس سپورٹ سپورٹ کیسے کر رہے ہو اپنی فائل میں ایف 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 بڑھاتے جا رہے اب جتنی زیادہ بڑھا رہے اتنی زیادہ کنڈیشن آرہی ہیں اتنا زیادہ لوڈ لے کی اپلیکیشن اتنی زیادہ سلو بنے ایک طرف ایز ہے دیکھو نا اگر میں نے یوز کرنی ہے مانگو ڈی بی اور میں پریزما کا استعمال کرتا ہوں تو اس میں جو پوز گریز والا کوڈ لکھا اس کا میں نے کیا کرنے کبھی بھی نہیں لیکن میرا فانکشن مانگو ڈی بی والا وہ ڈریکٹ لی نہیں چلے گا میشہ پریزما والی کنڈیشن ضرور چیک ہوگی یہ ڈیٹی بیس کون سی ہے مانگو ڈی بی ہے یا وہ ہے پوز گریز تو مجھے کوڈ نہیں چاہیے تھا لیکن وہ بھی مجھے بی کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے میری پرفارمس کے تھوڑے بہت مطلب اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ملی سیکنڈ میں آرہا لیکن الٹرنیٹی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کوڈ ہماری چیزیں کی ہیں یہ بات سمجھ رہی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے دیکھ ہے یہ پریزما اور ڈریزل ابھی آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ لوگوں کی کافی کلیرٹی آ جائے پھر آپ لوگ نا دیٹا پیس انڈیپینڈنڈ ہو جائے پھر آپ کو ایک منڈ کلیر ہو جائے گا کہ ڈیٹا پیس کچھ نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک بنا بنا یا ساوٹر رہی نا اس میں کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں اصل کیم تو کیا ہے جو ہم نے کوٹ میں لگانا ہے وہ کیا ہے اور ارم ہمیں کیا دیتی ہے بنے بنائے فنکشن جس طرح فائر بیس دی رہی تھی وہ ہم لگائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا بن جائے گا صحیح ابھی ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ مونگو جو اور ایم مونگو ٹی پی کو کنیکٹ کرنا جو مونگو کا اور ایم اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں کہ پریزما کو کیسے بات سمجھ رہے کہ ڈیٹا بیس کا سوفٹ کوئی بھی ہے کیا فرق پٹتے میری بات سمجھ جارہی آپ اچھا اب مونگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی clarity ہونی چاہیے کہ جب میری اپلکیشن ڈپلائی ہوگی تو کیا ہوگا ہمارے پاس تین میجر پورشن ہے اس کو تو مطلب اس کو پورشن نہ کنٹیز تو کوڈ ہی ہے نا ایکچلی کوئی موڈیول نہیں ہے تو تین ایکچلی پورشن ہے سرور کا کوڈ اور ڈیٹا بیس کا سوفٹ ویر اچھا کلائنٹ کا کوڈ اور سرور کا کوڈ کو ڈپلائی کرنے کے لیے پاس لے کے بیٹھا ہے اب اگر جو سوفٹ ہم نے چلانا ہے ڈیٹا بیس کا وہاں پہ بات آ جاتی ہے دیکھو مجھے کوئی بھی سوفٹ کروم کا سوفٹ لینا ہے مجھے سلاک چاہیے سکائپ چاہیے کوئی بھی سوفٹ چاہیے میں انٹرنیٹ سے ڈونلوڈ کرتا ہوں چلاتا ہوں تو اس لیے جب ہمیں سوفٹ یوز کریں گے لوکل میں انٹرنیٹ سے سوفٹ دونلوڈ کر رن کر لوں گا اور اپنے لوکل والے کوڈ کو اس کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دوں گا کیا جب یہ میرا کوڈ ورسل پہ جائے گا تو پھر کنیکشن دیکھو میری میرے کمیٹر میں پڑی ہے اور ورسل کے پاس کوڈ پڑے تو دونوں آپ میں کیسے کنیکٹ ہوں گے نہیں ہو سکتے یہاں پہ ہمارے پاس آپشن یہ آتی ہے کہ ہمیں ڈیٹا پیسز کو بھی ڈیپلائی کرنا ہوتا ہے اور ڈیٹا پیسز کو کہاں ڈیپلائی کرنا کلاوٹس پہ آنلین ڈیپلائی کریں گے تو ہمارے آنلین سرور اس سے باتجیت کرے گا اب ہمارے پاس دو اپشن ہے میں آپ دونوں کلیر کیوں ہیں کون کون سے کہ ایک ہم اپنا سرور سیٹ اپ کریں اس میں ڈیٹا بیس کا سوفٹر انسٹرول کریں دوسرا اپشن کی جو ایک ہم نے فائر بیس دیکھی ہے اسی طرح کی ملتی چلتی بہت ساری اور سرویس بھی ہیں دیٹا بیس کی تو ہر ڈیٹا بیس کے سوفٹر بنانے والے نے اپنی ایک سرویس بھی دی ہو یا چلانے کے لئے تو ہماری کیوش یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا کرنے کے لئے دو چیزیں چاہیے یہ ہم نے ڈیس کئی تھی کون کون سی بھلا دو چیزیں چاہیے کون کون سی ایک کنیکشن کیسے بنانا ہے کنیکشن سٹرنگ بولتے ہیں اس کو کس طرح کنیکٹ کرنا ہے اور دوسرا کو ہمیں پروائیڈ کرے گا کر فنکشن کہ سے یہ پوچھتا ہے جب میں اور ایم کو کہتا ہوں کہ اس ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر لو وہ کہتا ہے پھئی ڈیٹا بیس چل کہاں پہ رہی ہے اس کا URL دو اگر آپ کے لوکل host پہ چل رہی ہے تو آپ لوکل host port نمبر دے دو گے اگر آپ کے Firebase کی config set کی تھی اور دوسرا اس کے functions use کیے تھے کنفیق میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ میری database کہاں پہ ہے اس کی اپی ای جی ہے یہ url ہے یہ project کا نام ہے ساری information دی تھی تو اب ہم نے اگر ان میں سے کوئی database use کرنی ہے تو ہمیں کیا بتانا ہے کہ وہ database کہاں پہ ہے اس کا مجھے connections string دو اور number two وہ پھر مجھے library والا function بتا دے گا کہ connection string تم نے دی ہے میں connection بنا لی ہے اب تم مجھے میرے یہ function call کر کے database میں data save delete update put کر سکتے ہو that makes sense جس کو اس میں کوئی issue کوئی problem نہیں ہے تو ہم کون سا طریقہ کریں گے database کو خود custom ڈپلائے کریں گے کیونکہ اس میں ہماری جان چھٹ جاتی ہے کیونکہ اگر database باند ہوئی دیکھو آپ database باند ہوگی تو ORM کیسے connection بناے گا آپ نے project live کیا وہ چل رہا تھا رات کو تین بجے آپ کی database باند ہوگئی اب آپ کا ORM کیسے connection بنا لے گا database نہیں بنائے database تو بند ہوگئی ہے سورٹر بند ہوگئے چلنا جب ہم as a service use کرتے تو اب یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ database always چلتی ہونی چاہیے صحیح ہے تو اس لئے ہم اس کو as a service use ہے جس کو ہم بولتے Atlas cloud کیا بولتے Atlas cloud Mongo DB Atlas یہ free 500 MP تک ہم data store کرنے کے لئے option دیتا Mongo DB کی یہ service ہے دا اچھا اس کے پاس postgres use کرنی ہے تو ورسل والے ہم postgres free میں دیتے ہیں ورسل postgres یہ ڈیپلائیڈ ہے جب میں یہاں جا کے postgres کا کوئی instance کرنگا یا جس اپنا Firebase میں project کرنگا تو جب میں پرسل پہ جا کے postgres کرنگا تو مجھے وہ ساری کیز دے دے گا Mongo DB میں کرنگا تو اس کی کیز مجھے مل جائیں گی وہ ہی تو میری connection string ہے وہ کیز سپر بیس ڈاٹ کام پہ جا کرنگا Firebase ڈاٹ کام پہ کرنگا تو ادھر مجھے پرادک مل جائے گا میری بات سمجھا گی سب کو اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم ابھی کے لیے ہمارا یہ client سائٹ چل رہا ہے ہمارا server چل گیا ہم نے ORM چوز کر لیا ابھی کے لیے ہم شروع کریں گے مونگو سے پہلا practical جو ہم اس کا کریں گے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے مونگو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ORM یہ use کریں گے تو اگر ہم مونگو ORM use کر رہے ہیں تو مونگو تو ایک ہی ڈیٹا بیس کو سپورٹ کرتا ہے that مونگو ڈی بی تو اس کا مطلب ہمیں مونگو ڈی بی کا چلتا ہو اس چاہیے چلتی ہوئی شکل چاہیے لائک ڈیٹا بیس چاہیے تو اس کے لیے ہم نے ایک فری سر دیکھ دی مونگو ڈی بی اٹلیس ہم جائیں گے یہاں پہ کاؤنٹ کریں گے سائن کاؤنٹ کریٹ ہوگا میں ڈوک گوگل کرکے میں سیدھ اندر چلا جاؤں آپ لوگ سائن اپ کر لیں گے اچھے کاؤنٹ کریٹ کر کے ہم پہنچ گئے ہیں جی اس کے ڈیش بورڈ کے پاس صحیح جس طرح فائر پیس کا ڈیش بورڈ آتا ایس اس کا ڈیش میں اب ڈیش کروں گا آپ کئیز اب ہم لے کیز پھر لے کیسے کرنی ہے وہ تو پتائیں گے ہم مانگو ٹی پی کے پاس چلے گے آپ نے کیا کیا یہاں سے نارملی ہم ایک نیا پراجیک بنا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اور کلیرٹی آجیں ہم اچھا جی ہم یہ میرے آرہی ایک پراجیک بنا ہو ہے میں گلی کر دیتا ہوں نیو پراجیک مانگو ٹی بھی اٹلس کلاوڈ بہت تین ڈاڈ بنے بہت چل جاؤ آپ نے یہاں پہ کر کے پراجیک کا نام رکھ میں بھی میں کہہ دیتا ہوں کچھ بھی پراجیک رکھ لیتے ہیں اچھا اس کے بعد پراجیک اونر کریٹ پراجیک پراجیک میں نے کیا کریٹ کر لیا یہاں پہ پس کریٹ پراجیک 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 کرنے پراجیک کرنا تو پیس پراجیک کر لیا رہے ہم تو ہم نے کیا کیا نیکسٹ یہ ساری انفرمیشن دے رہے یہ اتنا ہمپیج لوڈ کر رہا ہے تو یہ آجائے پھر وہاں سے پراسس نیکس چلاتے ہیں اچھا جی اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پراچیکٹ کریٹ ہو گیا ہے کریٹ ڈیٹا بیس میں نے کریٹ پہ کلک کیا یہ ڈیٹا بیس میں آٹومیٹکلی آگیا ہے یہاں سے ہم بتائیں گے اس کو کہ جو ہماری ڈیٹا بیس ہے وہ ہم نے فری والی سرفیس یوز کرنی ہے یا پیڈ والی کرنی ہے اچھا یہاں پہ دو اپشن دے رہے ہیں یہ پیڈ والی اگر ہم پرڈکشن میں جائیں گے تو ڈیفنیلی پیڈ والا کریں گے ابھی کے لئے ہم فری والے پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ اے ڈیٹا بیس اور ریجن بتا رہے ہیں ہمیں موبائی والا دے رہے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے ہمارے وہ آٹو ڈیٹک کر کے ہمیں دے رہے ہیں تو میری پرائیس فری ہے کلسٹر کا نام ہیرو سمتھنگ ہے یہ کہ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو میں بھی کلاس کلسٹر کچھ ایسے کر لیتے ہیں اور کریڑ کلسٹر کیا ہوتا ہے کلسٹر کیا ہوتا ہے کہ ایک سرور مطلب کلیکشن آف سرور اس کارڈ کلسٹر نارملی جو ہمارے ڈیٹا بیس کا سوفٹر اگر ہم لیتے تو ہم ایک لیپٹاپ ایک کمیوٹر یا ایک سرور میں اس کو رکھ دیتے یہ جو سروریس دے رہے ہیں یہ ایک کلسٹر بناتے ہیں مطلب یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک موبائی میں بھی پورا سرور سسٹم ہے یو ایس میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے تو آپ کی ڈیٹا بیسز کی کاپیز بناوں گا میں ہر جگہ تاکہ اگر میرا اچھا جی اب یہ ہمیں یہاں پہ لے آیا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ اور ساری چیزیں کہ آپ نے ڈیٹا بیس کر لی ہے تو اس کو اکسس کیسے کرنا ہے اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے ایک یوزر نیم اور پاسورڈ سیٹ کر لیں صحیح ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ سارا یوزر نیم اتنا کمپلیکس رکھنے کی بجائے میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں اس کو یا میں بھی ایڈمن رکھ لیتا ہوں سمال ایڈمن اور پاسورڈ میں رکھ لیتا ہوں ایڈمن میبھی ایڈمن ایڈی ریٹ وان تو وان فور ایسی والا ہی رکھ لیتے ہیں وان تو وان صحیح ہے یہ میں نے ایک یوزر یہ ایک یوزر کیوں کرنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس کو کون اکسیس کر سکتا ہے میں بول رہا ہوں کہ ڈیٹا بیس کو اکسیس کرنے کے لیے کوئی ایڈمن یوزر نیم ہوگا اور اس کا یہ پاسورڈ ہے یہ جب آپ کو دے گا نا کنیکشن بناتے ہوگے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی آپ نے کنیکشن الاو کرنا اتر وائز نہیں کرنا کیونکہ ایسے تو کوئی بھی آپ کے اس کو یوز کر لے گا نا سیٹ اپ کو اچھا اس کے بعد یہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ کس آئی پی سے اس کو اکسیس کریں گے اس ڈیٹا بیس کو تو نارملی کیا ہوتا ہے ابھی تو ہم اس کو الاو کر دیں گے کہ کوئی بھی پرسن مطلب ادھر اس نے میرا آئی پی ایڈ کر دیا کوئی بھی پرسن اس کو اکسیس کر لے ابھی ہم وہ الاو کریں گے لیکن نارملی چونکہ ہمارا سرور ایک مشین ہے اس کا ایک آئی پی رہتا ہے تو سیکیورٹی پرپس کے لیے ہم یہاں پہ نارملی سارے ایڈ نہیں کرتے صرف اپنے سرور کا آئی پی ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر میں اپنے لیپ ٹاپ سے یا اپنی جگہ سے ڈیٹا بیس کو اکسیس کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ نہیں کرنے دے گا تو سیکیورٹی کے اس نے دو فیکٹر لگائے ہوئے ہیں مونگو ڈی پی دی الٹلس والوں نے ایک وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا آئی پی سے سیکیور کر لو ڈی پی کو کیونکہ جب ایک آئی پی ریکویسٹ کرے گا تو کوئی دنیا میں اور آئی پی کری نہیں سکتا تو سیکیورٹی ادھر سے اچھی ہو جائے گی دوسری اپشن اس نے دی کہ آپ نے ایمیل اور پاسورڈ لگا لیا اب اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا سے کوئی بھی برندہ جو ہے نا وہ ایکسیس کر لے پبلک آئی پی تو آپ زیرو ڈاٹ زیرو فور ٹائم لگا کے پارورڈ سلیش زیرو کر دو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سارے کے سارے آئی پی میں آلاو کر رہا ہوں نارملی پروڈکشن میں ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ جو ہے نا وہ پھر کوئی بھی ڈیٹا پیس کیونکہ ڈیٹا پیس میں تو ڈیٹا کوئی چوری کر لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا تو نارملی پھر ہم ادھر سرور کا آئی پی ڈال دیتے ہیں لائک آپ نے ورسل پہ ڈپلائے کیا اب ٹرک یہ ہونی چاہیے کہ جو ورسل والوں سے آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں آئی پی ایک ہی چاہیے ہمارا سرور ڈپلائے ہو گیا وہ آئی پی چینج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ آئی پی چینج ہوگا تو آپ کی ڈیٹا پیس میں آپ کو دوبارہ آئی پی لگانا پڑے گا تر ویس ڈیٹا پی سکسیس نہیں کرنے دے گی تو جہاں در آپ کا سٹیٹک آئی پی ہوتا ہے سرور پہ وہ ہم ادھر ڈال دیتے ہیں پھر کوئی پر آئی پر آئی پی نہیں آتا کیونکہ ورسل تو جب بھی ڈیٹا ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں دوبارہ ڈیپلائے کرتے ہیں جب دوبارہ ڈیپلائے کرتے ہیں وہ آئی پی بھی چینج کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایشوز آتے ہیں تو اس لئے ہم نے پبلک آئی پی یہاں پہ ڈال دیا زیرو زیرو اور یہاں سے نیکسٹ ہم نے کیا کیا فینش اینڈ کلوز وہ کہہ رہا ہے کہ سیٹنگ اپ کرنے کے لیے تھانکیو گو ٹو اوورویو میں آپ چلے جاؤ ہم یہاں پہ آگئے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہم یہاں پہ آگئے اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا سیٹ اپ ہے اس پرٹیکلر کمانڈ سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کنیکٹ کا بٹن دیا ہوئے اچھا کنیکٹ کریں گے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل اوپشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کمپس ایک انہوں نے اپنا یو آئی والا سوفٹر دیا ہوئے مطلب جس طرح فائر بیس میں تھا نا کہ یو آئی ساری نظر آ رہی ہے کتنی کولیکشن ہے کس میں کتنے ڈاکومنٹ ہیں اُدھر سے بھی ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں وہ یو آئی یہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور یہ کمپس کر کے سوفٹر بھی اویلیبل ہے اس کو ہم یوز کر کے میرے پاس ابھی اسٹرول نہیں ہے کمپس کر کے سوفٹر ہے اس کو یوز کر کے اس کے ساتھ بھی کنیکشن بنا سکتے ہیں تو میں کیا کہتا ہوں کہ مجھے کوڑ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو وہ بول رہا ہے نوڈ جیس کا کون سا ورین یوز کرنا ہے اور کیسے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ میں نے اس کو کلک کیا تو اس نے مجھے یہ والی کنیکشن سٹرنگ مجھے یہاں سے ریٹرن کر دی بری بات سمجھ آگئی اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کنیکشن سٹرنگ سیم ہی رہے گی بس یہ پاسورڈ کی جگہ پہ آپ نے وہ پاسورڈ لگانا ہے جو آپ نے سیٹنگ کرتے ہوئے رکھا تھا باقی چیزیں ہوکے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اس کنیکشن سٹرنگ کو کاپی کر لیتا کر لیا اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا ہے اب آپ کی مردی ہے کہ اگر یو آئی سے ڈیٹا ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم کوڈ سے ڈیٹا جو ایڈ کریں گے اچھا اب میں آجاتا ہوں اپنے پراجک میں اور پراجک میں آگے چونکہ یہ میری ایک کی ہے تو نارملی میں اپنے پراجک کے اندر اس کی کو کیسے سییو کرتا ہوں ڈاٹ ای 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 کیونکہ مجھے اس کو گٹ پہ نہیں پش کرنا تو میں ڈاٹ ای ای کی تو میں اس کو نام بول دیتا ہوں ڈیٹا بیس کونیکشن سٹرنگ یا کچھ بھی آپ کی مرضی ہے آپ کیا بولنا چاہتے ہو ایک ور ٹو سٹرنگ اس میں آپ اس کو پیسٹ کر دو گے کر دیا اب اس کے بعد آپ کیا کروگے یہ پہ آگے آپ نے اپنا پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ کے لیے آپ میں بھی کہہ دو کہ ہم نے کیا رکھا تھا باقی ساری سٹرنگ ویسے ہی تو یہ میری کی آگی جس سے ڈیٹا بیس جہاں پہ چل رہی ہے ڈیٹا بیس کے اندر اب ہی کہ کوئی چیز نہیں ہے آپ اپنی نیا سیٹ اپ کرنا جاتے تو ہم کر سکتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں کلاس بیچ کچھ بھی میں ایسا نام رکھ لیتا ہوں اور کلیکشن کا نیم یوزر اور اس کے اندر میں ایک سامپل ڈیٹا جو ہے وہ رکھ دی ہے اب آپ کے سامنے یہاں پہ کلیکشن آگئی اب اس کی یو آئی فائر بیس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ یہاں پہ کلیکشن بھی کریٹ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے جیسے کلاس بیچ میں نے سکھ ڈیٹا بیس کر سکتے ہو اس ڈیٹا بیس میں رہتے ہوگے آپ ایک ڈیوی کر سکتے ہو یہاں سے اور یہاں سے نئے کلیکشن بھی کر سکتے ہو اگر آپ کر نا چاہتے ہو اسی ڈیٹا بیس میں جیسے یہ مونگو ٹی پی 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 فائر بیس کی طرح نو اسکویل ڈیٹا بیس اسکویل نہیں اس میں ٹیبل نہیں بنتے اس میں ڈاکومنٹ بنتے جس طرح اسکویل میں ٹیبل بنتے تو اس میں کیا بنتے ہیں کلیکشن تو اسکویل میں روز بنتے ہیں تو اس میں کیا بنتے ہیں ڈاکومنٹ تو یہ کنسپٹ سیم ہی ہے میں ایک کلیکشن بنایا اس میں ایک ڈاکومنٹ آپ نے ایک اور ڈاکومنٹ کرنا تو انزرڈ وان مول ڈاکومنٹ اس میں یہ فلیکسپلیٹی ہوتی ہے کہ آپ جتنی مرضی کی چھوٹی زیادہ رکھیں کام رکھیں کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اسکیل کے اندر وہ ایشوز ہوتے ہیں جو ہم نے اسپرینیشن کی تھی اس میں چیزیں ساری آپ نے یوزر والا ڈاکومنٹ بنا لیا اس میں چیزیں آگئیں اب آپ کی جو کنیکشن سٹرنگ تھی اس میں ہم نے یوزر نے پاسورڈ اور جہاں میری ڈیٹا بیس چل رہی ہے اس کا پاس تو دیا تھا لیکن اپنی ڈیٹا بیس کا نام نہیں دیا تھا تو یہ فارور سلی جہاں پہ ہے تو ہم نے ڈیٹا بیس یہ میں ڈیٹا بیس کا نام رکھا تھا وہ بھی میں نے یہاں پہ انزلٹ کر دی ہے تاکہ وہ میری ڈیٹا بیس سے ہی بات کرے جو میں نے یہاں پہ کریٹ کی ہوئی ہے دیکھو ایڈمن اور پاسورڈ تو یوزر نیم اور پاسورڈ میں نے سیٹ کر دیا سٹارٹنگ میں یہ میں نے mongotp.net کے بات ڈیٹا بیس کا نام لکھ ہے ڈیٹا بیس کا نام کو جو میں نے وہاں پہ بھی کریٹ کی تھی جس میں میں ایک کلیکشن بھی کریٹ کی ہے یوزر کے نام سے اور اس میں ایک یوزر کا ڈاکومنٹ بھی کریٹ کیا ہو صحیح ہو گیا اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اس کو آپ ویولائز کر سکتے ہو ویولائز کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مونگو ٹی بی کمپس ڈونلوڈ میں کر لیتا ہوں ڈونلوڈ مین ٹائم میک ایس ایم وان چیپ سمتھنگ لیک دی ٹھیک ہے مطلب آپ کو میں ویولائز کیسے ایک طریقہ ویولائز کا میں آرہی آپ کو بتا چکا ہوں وہ کہہ کہ آپ یہ سے آکر ڈریک لی ڈیٹا بیس پر کلک کر کے برا وز کلیکشن پر کلک کر کے یہ پر آجاتے ہیں اور آپ کو دیٹا اپ ڈیٹی یہ کام آپ ایک ڈیسٹ اپ اپ لیکیشن سے بھی کر سکتے ہیں جس کو میں کمپس بول رہا ہوں کیا کر کمپس ہم نے غلط دونلوڈ کر لیا ہم نے مانگو ڈی بھی شیل دونلوڈ کر لیا تھا ہمیں یہ چاہیے کمپس اچھا یہ مین ٹائم ڈونلوڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی کنیکشن بنا کے اپنی ساری ڈیٹا پیش دیکھ سکتے ہیں اس میں کلیکشن اس کی ساری چیزیں تو اگر کلائنٹ آپ کو اٹلس کی اکسیس نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس کنیکشن سٹرنگ ہے نا ای این وی میں پڑی ہوئی اس کو اٹھائیں گے اگر آپ نے اس کی ساری جی اوائی دیکھ نی ہے تو یہ جو مانگو ڈی اس کے بعد میں نے یہاں سے اپنی کنیکشن سٹرنگ کپی کی ساری اور جیسے یہ اوپن ہوا تو اس میں پیسٹ کر کے میں اس کو ویولائز کر لیا تو آپ کو جی ای میں ڈی ٹی مانگو ٹی بی میں کیا بڑا دو رستے ہیں ایک ویب سائٹ پہ جا کے اور دوسرا رستہ ہے مانگو ٹی بی کمپس کا ساوٹر ڈونلوڈ کر کے اب مانگو ٹی بی کمپس کے ساوٹر کو بھی کیا چاہیے کہ کس کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے وہ کنیکشن سٹرنگ پیسٹ کرو میں نے کنیکشن سٹرنگ پیسٹ کر کے کنیکٹ پہ کلک کر دیا جیسے کنیکٹ پہ کلک کیا اس نے مجھے کنیکٹ کر دیا میری ڈیٹا بیس کے ساتھ اب اس میں آپ لوگ دیکھو تو کلاچ بی سکس کے نام سے آ رہی ہے اس میں یوزر کا کلیکشن آ رہے اس میں ایک ڈاکومنٹ تھا وہ آ رہے اب میں ادھر سے ایک ڈاکومنٹ اگر کلیکشن ایڈ کر دیتا ہوں میبی ٹو ڈو اور اس کے اندر میں ایک ڈاکومنٹ ایڈ کرتا ہوں میبی اس کا نام کیا رکھ لیتا ہوں اس کے اندر کچھ بھی ایسے رکھ کے کیا کہہ رہے اور یہ بھی سٹرنگ میں آئے گا اور ساتھ میں آئے گا یہ یہ تو میں نے یہ collection create کر لی اب اگر میں یہ collection create کر کے website سے refresh کروں گا تو ایدھر collection آئے گی یا نہیں آئے گی Logically database تو وہ ہی ہے اسی طرح اگر میں code سے collection create کروں گا تو website سے دیکھوں یا compass سے دیکھوں یا code میں سے get کروں تو سب بتا دیا آپ طریقہ سیکھ رہے کہ code کے ساتھ ORM use کرتے ہو اپنی database کے ساتھ next js کے ساتھ connection بنانا ہے صحیح ہے تو وہ طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں میں نے بولا تھا کہ ہر ORM میں دو چیزیں چاہی ہیں one is config for connection and second is اس کے functions کیسے use کرنے پہلا طریقہ مجھے کیا کرنا ہے config میں جانا ہے config کا folder بنا db.js کر کے بنایا folder اچھا ہر ORM کی library جب میں Prisma بول رہا تو prisma npm install prisma mongos بول رہا تو npm install mongos and so on تو میں نے کیا 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 مجھے mongos install کرنی تھی تو میں npm install mongos کر کے mongos کو import کر لیا mongos میں سے اب میں نے کیا کیا ایک function بنایا جس کا نام db connector یہ میرا javas ki کا function ہے اس میں میں چیک کر رہا ہوں کہ connection dot is connected اگر already true ہے تو مجھے دوبارہ connection نہیں بنانا اگر نہیں ہے تو میں کیا کہ رہا ہوں await کیونکہ connection بنانے میں ٹائم لگ سکتا mongos dot connect اور اس کو میں بتا رہا ہوں process dot env actually مجھے یہاں پہ connection string pass کرنی تھی دیکھو میں کہ رہا ہوں mongos dot connect اس کا function ہے connect کا جس کو میں call کر رہا ہوں اچھا اس میں یہ mongos dot connect ہو سکتا پریزما میں ایسے نہیں ہو سکتا اس کا connection کا اپنا function ہو گا جب ہم ڈریزر use کریں گے تو اس کا اپنا function ہو گا ہم mongos use کر رہے ہیں اس لئے mongos dot connect function ہے میں نے اس کو ایک param چاہیے اس param کا نام کیا ہے اس کے اندر connection string چاہیے اس کو اب آپ کے پاس ایک option ہے کہ آپ connection string copy کریں یہاں سے اور سیدھا یہاں پہ پیسٹ کر دیں ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ یہ پھر code جب push کریں یہ بھی ساتھ میں push ہوگی تو ہم normally ایسے نہیں کرتے ہم کہتے ہیں process سے اٹھاؤ dot env dot file کا نام database connection string تو normally ہم کیا کرتے ہیں اس کو underscore ڈال لیتے ہوتے ہیں تاکہ پڑھا جائے اور یہ سارے capital letter رکھتے ہیں تو میں اس کو save کر لیتا ہوں اور یہ simply اس کو آ کے اس env کا نام میں پیسٹ کر دیا اب جب یہ function چلے گا تو dp create کرے گا میں کنسول میں log کرا لیا اگر dp connection ready state آئے connection بن گیا ہے تو میں nes object is connected true کر اگر آپ یہ نہیں بنانا جاتے تو بار connection بنا دے گا لیکن میں چھوٹی سی logic بنا لی کہ اگر already connection ہے تو connection کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں true fall save کر لی ہے اس کی base پر ختم کروں گا تو every time connection بنائے صحیح یہ چیز یہاں سے ریڈی کر لی connection میرا بن گیا اچھا next میں کیا کروں گا یہ db.config میں بنالی اب ORM کے اندر مجھے mongos کے case کے اندر اور mostly ORM کے case میں مجھے model بنانا ہوتا ہے یعنی کہ میں لی تین چیزیں ہمیں کرنی ہے connection کی دوسرا کام کرنی model بنانا اور تیسرا کام ہے functions config کا folder بنائی تھا ایسے model کا folder بنالیا اچھا اس model کے folder میں مجھے کیا بنانا ہے actually اس کے اندر مجھے schema define کرنا ہے کس چیز کا کہ میری collection میں کون کون کیز ہوں گی اور اس کی کیا کیا ٹائپ ہوگی اگر آپ Prisma use کر رہے اور drizzle use کر سارے اور ایم میں یہ کام کرنا پڑتے آپ موصلی سب میں مطلب دیکھو یہ کیا ہے یہ ہماری consistency بتا رہا ہے کہ normally mongo ڈی پی یہ restrict نہیں کر رہا کہ آپ نے کس collection میں کیا save کر رہے ہیں لیکن ہم جنرل کیا کرتے ہیں خود سے یہ imposed کرتے ہیں اس کے اوپر کہ میری مرضی ہے کہ میں کیا کیا save کر تو ہم نے کیا بولا کہ ایک user کا schema بناو اس میں کون کون سی keys ہونی چاہیے first name last name email اور first name کی جو type ہے وہ کیا ہونی چاہیے string وہ required ہے یا نہیں اگر required ہے جب میں orm کو پول رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی data save کر نا ہے اس میں first name کی required ہے اگر user orm کو use کرتے ہوئے function کو call کرے گا اور اس میں first name نہیں دے گا تو وہ database save نہیں کرے گا error دے دے گا وہ کہ کہ آپ نے first name نہیں دیا جو کہ آپ نے schema میں define کیا تو آپ نے schema define کر لینا تو آپ نے user schema define کیا پھر اس schema سے آپ نے کیا ایک model بنایا اس کو user schema چاہیے ہوتا ہے نام چاہیے ہوتا تو میں نے collection کا نام پر رکھ ہے profile اور اس schema دے دی ہے schema کا مطلب یہ ہے کہ collection میں چار چیزیں ہوں گی create کر لیا اب تیسری بات تھی اس کو use کر مطلب use کر نے کا مطلب کیا ہے کہ function scroll کر نے database میں data profile کی collection بنانی ہے اس میں data add lead اور update کر نے یہ والا کام رہ گیا اس کو کرنے میں دو طریقے ہیں اس کو کرنے کے لیے definitely مجھے کیا چاہیے APIs بنانی APIs بنا کے مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے کیا کام achieve کرنا ہے اس کی API بنانی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس database کے functions کو ایک 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 clarity اور لینی ہے پھر آپ کو بات سمیم میں آئے گی کہ یہ جو ORM ہے نا یہ صرف server side چل سکتی ہے یعنی جو ORM کے function ہے نا وہ client پہ نہیں چل سکتے صرف اس کا کام ہے server سے database کو بات کرانا تو یہ client سے track ly database کو بات نہیں کرا سکتے تو اگر آپ نے use client لگا لی ہے تو پھر آپ ان کے functions استعمال اس file میں نہیں کر سکتے یہ آپ نے اپنی mind کو clarity دینی اچھا ایک interesting بات یہاں پہ آتی ہے اگر کوئی ایسا page ہے like میں کہتا ہوں services کے اندر page ہے اب میبھی آپ نے services کا یا contact والا کر لیتے اس میں کچھ نہیں یہ سادھا page ہے اس میں نے use client نہیں لگا یہ page server side ہے اس میں اور m کے function call کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ code کس پہ چلے گا server پہ چلے تو اور m کے function call کرنے کی next جیس میں دو positions ہیں کون کون سی آپ اس کے page والے function میں sorry page کے اندر جا کے کر لیں call لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ use client user نہ ہو تو یا پھر آپ API میں کریں جو اس کی API یعنی جو route dot JS ہوتا ہے نا اس میں function بنا کے call کریں یا آپ اس page dot JS میں پھر ایک پھر جس خود اور next جس صرف page dot JS میں get request allow کرتا ہے کیونکہ page dot JS browser میں چل لائے تو browser میں تو ایک request is called get request میری بات سمجھ آگی آپ کو اور page dot JS کی request کو manually ہم call بھی نہیں کر سکتے یہ call بھی ہم browser کے through ہی کر رہے ہوتے ہوتے لیکن still ہم اپنے ORM کے function call کر سکتے ہیں directly page dot JS میں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ server side code میں ORM کے function call کر سکتے ہیں تو کتنی option ہے نیکس JS میں ORM کے functions call کرنے کی ایک page dot JS دوسرا route dot JS اچھا normally ہم mostly router dot JS میں ORM کے function call کریں گے لیکن still اگر آپ نے route dot JS نہیں بنانی آپ page dot JS میں بھی ORM کے function call کر سکتے ہو آپ کو allow away کرنا صحیح ہے اچھا اب کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کونٹیکٹ والے page میں ہم آ جاتے ہیں بی بی ہم کونٹیکٹ سے بھی سمجھ آ جائے کہ نا کر اچھا اب کونٹیکٹ والے page میں اچھا اب آپ بولو گے دو طریقے کیوں دی ہیں دو اس لیے دی ہیں میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ ہم کچھ کوڈ سرور سے ہی گیٹ کر کے سرور میں ہی رینڈر کریں گے map وغیرہ جو لگائیں گے وہ سرور میں ہی لگائیں گے تا کہ جب وہ client پہ آئے تو html generated ہمارے پاس آئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم ORM کے function page dot js میں use کریں case use کرنا ہے تو پھر ہم page dot js میں directly ORM کا function کال کر رہے ہوں گے لیکن mostly وہ بھی کون سے function کال کر رہے ہوں گے data get کر نے والا add update lead والا نہیں کر رہے ہوں گے اس کے لئے پھر ہم route dot js بنا رہے ہوں اتنی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی already good اچھا ہم نے route ساری definition بھی سمجھ ہوئی ہے اور اس کے routes کیسے بنتے ہیں پھر ہم postman سے request کرتے ہیں وہ چیزیں بھی ہم already کر لئی ہوئی ہیں کبر اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں دونوں میں ہم لگا کے دیکھیں گے پہلے طریقہ کار کے ہم page js میں کر لیتے ہیں پھر ادھر ہم کریں گے تو ہم contact کے اندر خالی ہے میں یہاں بھی آپ کر دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کیا کر وگے کونٹیکٹ میں import db connect آپ نے کر نی ہے تو db connect میری کہاں پر پڑی تھی config میں db connect کا function لگایا تھا وہ میں import کر پیج کے start کے اوپر میں اس کو call کر دیا تا کہ مری database کا اس page کے ساتھ connection ہے اگر database کا already connection بنا ہو گا تو پھر نہیں بنے گا کیونکہ میں نے اس کے اندر condition already لگائی ہوئی تو میں پیج کے start میں یہ کر دیا ایسے function بنا دیا اب میں کیا کروں گا ایک اور function بناؤں گا جس کا نام کیا رکھوں گا fetch data ایسے میں ایک function بناؤں گا اس کا arrow function بنا رہتا اور definitely یہ کیا ہو گا async کیونکہ database سے بات کرنے میں time لگتا ہے اس کے اندر میں اپنا code لکھوں گا کون سا code لکھوں گا پہلے try catch لکھ لیتا ہوں کیونکہ error بھی آ سکتا ہے log میں کرا لکھ لکھ مجھے مل گیا یہ function اس model کے against اچھا یہ interesting ہے جب میں جو crud جو normally ہم نے add talk میں کیا دھانا fire base میں اس میں function کا طریقہ کا different تھا ہم کیا کرتے تھے ہم library یعنی fire store سے کو call کرتے تھے اور اس میں سے add dog لیتے تھے اور اس کو ایک پہلے میں document بتاتے تھے کیا save کرنا ہے اور دوسرے میں بتاتے تھے collection کیا ہوگی جس کے اندر data کو save کرنا یہی جی ہم بتاتے ہوتے تھے لیکن اس میں کیا ہے ہمارا ہر user model نیا بنائیں گے جتنی collection اتنے user model اور ہر user model پہ ہمارا current apply ہو سکتا add lead update صحیح ہے تو ہم نے user model بنا لیا اگر ہمیں ایک نئی collection بنانی ہے جس کا نام رکھنا ہے profile جس کا نام رکھنا to do جس کا نام رکھنا students تو اتنے model مجھے یہاں پہ لوجیکل کرنے پڑیں گے تو اب ہم multiple کریں کہ اب میں وہ نہیں کر رہا یہ file store والا بھی کمنٹ کر دیتے ہیں user model dot find یہ میں نے ایک function اس کا call کی ہے اچھا یہ find کا function کیا کرتا ہے یہ جتنے document ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو return کر دیتے ہیں جتنے model ہوتے ہیں سارے کے سارے آپ کو return کر دیتے ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بولیں گے اس میں اور بھی function ہوں گے تو definitely ہے مطلب جیسے آپ find کا function ہے ایسے اگر آپ نے create replace one اگر آپ نے کوئی document پہلے سے بننا ہو ہے اس کو replace کر نا ہے اگر آپ نے create کر نا ہے create ka function بھی ہے create one ka function بھی ہے پھر ہمارے پاس delete one ka function بھی ہے delete many ka function بھی ہے to actually ہمیں mongol ہمیں 4-5 function دیتی ہے data add کیسے کرنے delete کیسے کرنے update جیسے ہم نے firebase میں دیکھا تھا اب ہم one by one دیکھیں گے یہ data get کرنے کے لیے دو function find one find simple اور اور بھی find by id یہ کیا کرے گا مطلب ان کے ہم دیکھ find by id کا مطلب کیا ہے ہم id دیں گے پس تم وہ data document find کر کے لے کے آوگے find one and delete find by id and delete کیا کرے گا ایک id ہم اس کو دیں گے وہ document find کرے گا اور delete کرتے گا اس document find by id and remove یہ بھی تقریبا similar find by id and update کیا کرے گا ہم اس کو یک id دیں گے یہ اس id کے document find کرے گا اور اس کے مطالح document کو update کر دے گا find one یہ صرف یہ document لے کے آئے گا always آپ اس کو بتاؤگے کون سا لے کے آنا ہے اگر آپ نہیں بتاؤگے یہ پہلے document لے آئے گا اس ہی سارے function ہیں آپ کے نام سے آپ کو سمجھ آرہ ہیں کوئی مشکل function نہیں ہے میں اب کے لئے find چلا دیتا ہوں simple find اور definitely find کرنے میں اس کو کیا لگے گا time لگے گا تو وہ میں یہاں پہ console کرا کے بعد میں اس کو simply یہاں پہ console کرا دیتا ہوں function کو اور اس function کو میں یہاں پہ call کر لیتا ہوں اس کو بھی مجھے async بنانا پڑے گا اپنے main page کو اور اس کو میں simply یہاں پہ کیا کر لیتا ہوں constant data اور fetch کے اندر میں اس کا response contain کر لیتا ہوں اور یہاں سے return کر دیتا data تو r ہے نا اس کا اچھا اب ہمیں server کو run کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں simply npm run dev اور اس کو میں یہاں سے لے کے چاہتا ہوں local host 3000 پہ server میرے پاس چل گیا اچھا ہم نے کس page پہ یہ code لکھ ہے contact والے پہ جیسے میں hit کروں گا سوری جیسے میں hit کروں گا تو اب بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ connection successfully بنائے یہ ہم نے console لگایا تھا اس کے بعد ہمارا data کیا رہا ہے empty array کیوں بھلا کیونکہ ہماری collection کا نام کیا جس کی base پہ ہم data لینا چاہا رہے ہیں وہ model میں collection وہاں پہ نہیں ہم کیا کرتے ہم یہ code سے کریں گے collection بھی document بھی add کریں گے اب ہم کیا کرتے ہیں simply یہاں پہ جاتے ہیں اور ایک نئی collection بنا لیتے ہیں اس کے اندر جس کا نام کیا رکھ لیتے ہیں profiles اور اس کے اندر کیا ہو آج وہ اس نے جنریٹ کر دیا کیونکہ اس کو data collection ایک اور خوبصورتی ہے mongotp میں کہ اس کو data نہیں ملتا اگر آپ نے اس کی profile کی collection کی ریکویسٹ کی اور اس کو نہیں ملی وہ automatically اس collection کو create بھی کر دیتا جیسے find store میں ہوتا ہے نا find کر نے کوشش والا connection بنایا تھا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر automatically وہ collection ہمارے پاس آ جانی چاہیے profiles لیکن اس میں کچھ بھی document لیے اس لئے اس کو empty array مل رہی ہے اگر میں یہاں بھی ایک document create کر دیتا ہوں اور اس میں profile میں کیا رکھے میں بھی first name تھا وہاں پہ first name save کر دیتا ہوں میں اور اس کا یہاں پہ بھی string آئے گی اور کیا کیا تھا schema میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا رکھا تھا سے first name last name email اور phone میں بیسے ہی یہاں پہ بنا دیتا ہوں last name خیرمہ میں جو اپنی مرضی ہے وہ تو میں نے چار فی لیتا مرضی رکھ سکتے ہیں ایک collection کا ایک collection کا ایک schema ہوگا لیکن اگر دو collection ہے لیکن میرے پاس یہاں پہ کتنے to do ka اور user کا دو اور collection بھی ہیں تو دو scheme اور بنائیں گے تو ہم create apply کریں گے کیونکہ function call آپ کے پاس model یا schema ہی نہیں تو کیسے کروگے نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کو schema define کرنا پڑتا ہے اس کے اندر اچھا میں نے first name last name کر دیا اس کے علاوہ اور کیا تھا schema میں email اور phone email کر دی کوئی بھی اور phone کر دیا یہاں پہ phone create کر دیا میں insert کر دیا document اب اگر میں page refresh کرتا ہوں contact والا اب لوگ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ data میں مجھے کیا مل رہے وہ object جو میں نے UI سے create کیا اگر میں ایک اور create کروں گا تو کتنے ملیں گے اگر ایک اور کروں گا تو کتنے ملیں گے تین مل جائیں گے میری بات سمجھ رہے ہو تو جتنے میں create کرتا اچھا normally ہم یہ ایسے create کریں گے ہم تو code سے کر رہے ہوں گے لیکن اب ہی کے لیے میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ دی بی میں ہو data تو find ہو جاتا ہے اب مزے کی چیز میں بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہیں سے data لے کے اب میرے پاس یہ data آگیا میں simply یہ سے data کو پھکڑوں گا اور اس پہ کیا چلا دوں گا map چلا دوں گا اور اس map کے اندر کیا کروں گا مجھے item مل جائے گا اس میں میں return کر دوں گا جsx اس میں ایک deep return کر دیتا ہوں اور اس میں کیا میں لکھ دیتا ہوں maybe item dot first name item dot مطلب ابھی کے لئے یہ اتنا کر لیتے ہیں اچھا جی اس کو کیا ہوا کی چاہیے یہ تو کچھ اور ہی کی مانگ رہے item ہے ساتھ میں اس کو کیا مل دا ہے index وہ کی میں ہم index پاس کر دیتے چاہیے کچھ اور گیا رہے کیونکہ یہ document data by default جو ہے چلنا تو چاہیے اس کو نہیں وہ نہیں ایشو لگ رہا مجھے بیٹ نہیں لگانا تھا آ گیا ایک document میں ڈالا تھا وہ آ گیا اب میں اگر ایک اور ڈالوں گا یہاں سے اب ہم مش کرتے تھے دو کر دی ایک ریڈیا آم پہ اب میں ریفریش کرتا ہوں تو دیکھیں دوسرا بھی آگئی ہم نے مس کی تھی دیکھو یہ جو سکیمہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سکیمہ ہے اس کا یہ اور ایم لیول تک کی ویلیڈیشن ہے اس کو ڈیٹا بیس نہیں روک رہی مونگو ٹی بی نہیں روک رہی آپ جتنی مرضی کی ز کم زیادہ سیور کریں کر سکتے ہیں لاؤ ہے لیکن ہم سکیمہ سٹیل بناتے ہیں کیونکہ ہمیں کنسسٹینسی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ڈاکومنٹ اسی سکیمہ کے ساتھ ہی کریٹ ہو ایسے نہیں نا چاہیے ایک یوزر میں دو فیلڈ ہیں لیکن خوبصورتی یا بیوٹی کہاں پہ ہے کمپوننٹ ایک ایک ایسے یا فیش کے تھا ریکویسٹ کرتا تھا سرور آگے اور ایم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو ریکویس کرتا تھا ڈیٹا دوبارہ سرور کے پاس آتا تھا سرور دوبارہ ڈیٹا کلائنٹ کو دیتی تھی کلائنٹ ڈیٹا لے پھر اس کے اوپر میپ چلا کے ڈیٹا شو کرتا تھا تو کتنی لمبی سٹوری تھی اس کو اچیف کرنے میں اور اب کیا کرنا بڑھ رہے سیدھا فنکشن کال کر رہے ہو اب لیکن یہ لوجک تب نہیں چلے گی اگر میں یہاں پہ یوز کلائنٹ لگا دوں گا اگر رییکٹ میں ہوتا تھا نا کہ ہم رییکٹ سے پہلے ایک اپی ای کال کرتے تھے ریسٹ اپی ای سرور پھر اس میں اپنے اوہر ایم والے فنکشن یوز کر کے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لاؤ کے اس کو اپ ڈیٹا تھا اور پھر وہ میپ لگاتا تھا اب یوزر لاؤ کے لسٹ کرنے ہیں ایپ میں اور آپ نے یوز کلائنٹ یوز کر لیا تو پہلی چیز جو آپ نے کر نیا وہ ڈیٹا بیس والے فنکشن اس میں ہی کال کر سکتے اب آپ کے پاس فلو کے اپ میں وہ فلو آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اب آپ نے پرانا یہ ریکٹ بن گیا اب اس کے ساتھ آپ نے نوڈ پہ ایک اپ اپ ای بنانی ہے ریسٹ اپ ای 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 ہم پہلے ایسے کرتے تھے تو یہ ریکویسٹ کرے گا کس کو نوڈ کو نوڈ جی او ای 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 کو یوز اس کو دے گا اور یہ ریسپونس واپس اس کو دے گا تو یہ گیٹ کی ریکویسٹ ہوگی اور اس کو ریسپونس آئے گا جی سن میں ریسٹ اپ ای گی اب ہم یہ بھالا فلو فالو کرنا ہے اگر ہم نے یوز کلائنٹ لگا دی اگر ہم یوز نہیں کلائنٹ لگا آرے تو کتنا مزا ہے کہ آپ کو یہ ری ایکٹ والے یعنی کہ وہ سرور پر چل رہا اس ہی میں آپ اور ایم کے فنکچن یوز کر کے ڈیٹا کو گیٹ کر رہے اور شو کر رہے ہوں ایزی لی آپ کو کوئی اپی ای بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑ رہے گیٹ یہ پرانا ری ایکٹ والا سٹکچر بن گیا نا ری ایکٹ چل رہی ہے نوڈ چل رہا ہے وہ تو ختم ہو گی اس چیز کو آپ نے اس ایو میں ہوا کیا یہ جو میرا ایو ڈیٹا آیا یہ سرور پہ آیا سرور سے میپ کا فنکشن چلا یہ کہاں پہ چلا سرور پہ سرور پہ فنکشن چلا اور سرور پہ میرا سارا کام ہو رہا ادھر سے ایش ٹی ایمل بن کے آ رہی ہے یعنی کہ یہ جو ایش ٹی ایمل میں دو چیزیں پرنٹ ہو رہی تھی میرے پاس یہ کدھر گیا یہ جو دو چیزیں میرے پاس پرنٹ ہو رہی ہیں تو یہ سرور سے ایش ٹی ایمل بن کے آ رہی ہے جو ہم اگر یہ والا فلو جو فولو کرنا چاہ رہے ہے اس میں سرور سے خالی پیج آئے گا اور ہم ایش ٹی ایمل کلائنٹ سائٹ پہ جنریٹ کریں گے تو جدھر ایس یو ہوگی ادھر ہم میشہ یہ والا ہم پھر ہم یہ والا سٹکچر فالو کریں گے لیکن اس سٹکچر میں بھی ہمیں پرانے من سٹیک سے تھوڑا فائدہ ہو گیا نیکس جیس میں وہ کہ مجھے نوڈ جیس کا لہتا کوڈ نہیں کرنا پڑ رہا مجھے راوٹ جیس بنائی ہیں اور میں اپنے نوڈ کا کوڈ کر سکتا ہوں اگر ہم پرانے سٹکچر میں جائیں مجھے ایک نوڈ کا پراجیک بنانا ہے مجھے وہ سارے کوڈ کرنا ہے ساری چیزیں کرنی ہے پھر ڈیٹا بیس کا اور ام انسٹرول کرنا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں باقی کا کام صرف فائدہ کیا ہوگیا کہ مجھے ایک سیپرڈ پراجیک نہیں بنانا کرتا نوڈ جیز کے لیے یہ ہے ساری نوڈ جیز اس نے کہ راؤ ڈیٹ جیز بنانا کے نوڈ لکھنا شروع کر دو باقی کی کم کم کلکیشن میں نوڈ وغیرہ خود ہی سیٹ اپ کر دوں جیز نے یہ فائدہ دیا اور دوسرا فائدہ جو دے رہا ہے کہ بھئی آپ سرور سائٹ پیج ڈوٹ جیز میں ہو تو آپ وہی پہ سیدھا مانگو ڈی پی کے فنکشن کول کر رہے ہو کیونکہ وہ پیج ڈوٹ جیز بھی تو سرور سائٹ ہے اگر یوز کلائنٹ یوز کی ریکویسٹ کر کے دوں گا لیکن دوسرے طریقے یوز کلائنٹ کے ساتھ کہ اگر ہم یوز کلائنٹ بناتے ہیں پھر آپ نے ذہن نشین کرنا کہ میں اس فلو سے چل رہا ہوں گا اس سے پہلے مجھے کیا بنانا ہے راوٹ ڈوٹ جی ایس مجھے بیک اینڈ نوڈ یوز کا راوٹ ڈوٹ جی ایک فنکشن بنا ہو ہے گیٹ کا میں اس کو یوز کر لیتا ہوں اچھا فنکشن سارا بنا ہو ہے مجھے یہاں پہ simply اپنا کوڈ کرنا ہے اچھا وہ کوڈ کیا کرنا ہے مجھے definitely اس میں آکے بھی مجھے وہ ہی کام کرنا ہے سب مجھے یہاں پہ try catch لگ لیتا ہوں اور try catch لگ آکے میں وہ ہی function لکھ لیتا ہوں کیا function لکھا تھا data equal to user model dot point data آگے میرے پاس اور یہ json میں بھی ہے کیونکہ response تو json میں آرہ ہے میں اس ہی data کو simply کیا کرتا ہوں یہ جو response ادھر لکھا ہو ہے اس کو simply میں ادھر response کر دیتا ہوں نہیں وہ error میں بھی تو response کرنا ہے لیکن اس کو کیا کر دیتا ہوں error pass کر دیتا ادھر error اور یہ ہی ایک میں response اٹھا کے use کر لیتا ہوں try میں اور اس میں میں بول دیتا ہوں message میں success اور data میں data pass کر دیتا ہوں maybe جو بھی آپ نے users کی کی بنانی ہے تو آپ users کی کی بنالو جو بھی آپ کی بنانی ہے آپ نے data کی بنانی ہے data کی بنالو کی میں نے users کی بن دی ٹھیک ہے آل کھ اب میں نے کیا کیا اب دیکھو اب بھی میں نے وہ ہی function call کی ہے لیکن اب یہ function میں node کے code میں call کی کی now node jess code میں data واپس لے لیا route jess میں اب اس کا response بھی میں واپس react کو send کر دیا کی next response dot json میں میں response send کر دیا صحیح ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے simply یہ react یعنی کہ client والے code میں اس code کو call کر nے تو client والے code میں اس code کو call کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم آجاتے ہیں ابھی یہاں پہ وہ ہم کیسے کریں گے اس کے اوپر ہم آجاتے ہیں اس کو call کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ڈی بی کنیکٹ ختم کر دیتے ہیں اور یہ fetch والا structure بھی ختم کر دیتے ہیں اور اس میں میں بناتا یوز افیکٹ چونکہ کلائنٹ بنا لیا نا یہ یوزر موڈل یہ بھی مجھے ختم کرنا پڑے گا یہ کوڈ بھی سارا ختم کرنا پڑے چونکہ کلائنٹ بن گیا میرا یہ اور یہ والا فنکشن بھی میرا یہاں سے ختم ہو جائے گا ایسے یہ اب مجھے کیا کرنا ہے import use افیکٹ فرام فرام اریک اور افیکٹ میں میں کیا کروں کا سمپلی اور یوز افیکٹ کا سنپٹ کال کر لیتے ہیں اور اس میں مجھے یہ رٹن نہیں چاہیے میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے چلے تو میرا فنکشن چل جائے کون سا فنکشن چل جائے اس میں میں اپی ای کی ریکویسٹ کروں گا صحیح ہے تو میں اپنے اس کے اندر ایک فنکشن بنا لیتا ہوں یہاں پہ جس کا نام رکھ لیتا ہوں fetch users صحیح ہے وہ کیسے کیا fetch کرے گا اس کو میں simply یہاں پہ call کر دیتا ہوں اس کو اب exist use کریں یا fetch fetch ہی کر لے تو مجھے آئے گا response response آئے گا equal to fetch اس میں مجھے کیا بات دینا ہے کہ مجھے کون سا route میرا کہاں پہ چل رہا ہے تو کہاں پہ چل رہا ہے api میں users میں صرف users میں get request ہے تو بیٹر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم post man پہ پہ request کر کے اپنا path وغیرہ verify کر لیں اس کے بعد کریں گے تو اچھا ہو جائے گا تو post man میں کرنے کے لیے ہم local host وغیرہ 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 اچھا جی local host 3000 پہ چل رہا ہے forward slash api forward slash users وغیرہ مجھے مجھے کیا کرنا ہے user کے بجائے profile ایرر آیا ہے اور ایرر میں مجھے ایمٹی اوبجیکٹ آیا ہے لیکن کیوں کیوں آیا ہے لیکن ایرر بھی آنا ہے تو مجھے بتائے نا کہ کیا ایرر آیا اور ڈیٹا میں اب دیکھو نا میری کتنی سپیڈ ہے کہ میں مطلب اگر یہی کوڈ نوڈ میں کر رہا ہوتا تو مجھے پورا نوڈ کا پراجیک سیٹ اپ کرنا پڑتا اب میں نے جیدی راؤ ڈیس بنائی کوڈ کر لیا اس کو پوس میں سے ٹیس بھی کر رہا ہم اچھا جی یہاں سے کال کیا آیا اور اس کو ہم دیکھیں گے اچھا جی اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ کنورٹ نہیں کر پا رہا اچھا اس کو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ کنیکشن میں جاتے ہیں اور کنیکشن میں جا کے کنسول یہ والا ختم کرتے ہیں تاکہ ہمیں کنسول بھی کوئی نظر آئیں اور پراجیکٹ کو بھی ہم جو ہے نا وہ کرمینل سے آن کرتے ہیں اچھا جی اب بات ہمیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ گلتی کر رہے ہیں گلتی یہ کر رہے ہیں اور ڈیٹا میں نے پیج کر دیا اور ڈیٹا میں ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ویٹ نہیں لگا پہلے بھی گلتی ہوگی تھی کیونکہ پھر اس کیسے میں بیج تا رہتا ہے یہ دونوں چیزیں آگئی میرے پاس صحیح ہے اب پہلے کیسے آ رہی تھی صدی میں پیج میں لے لی تھی اب میں نے ایک اپی ای بنا لی تو اپی ای ای کیسے بنائی نیکس میں راوٹ ڈوٹ جی ای میں گیا میں گیٹ کی اپی ای بنا نہیں گیٹ کا فنکشن بنایا سمپلی میں نے وہاں پہ اپنی اور ایم کا فنکشن کول کیا اس نے مجھے ریٹا دیا میں نے ریسپونس سینڈ کر دیا پوسٹ میں پہ اپی ای کال کی تو مجھے ریسپونس پیج کے اندر وہاں پہ میں نے یوز افیکٹ لگایا فیچ یوزر کا فنکشن چلایا فیچ کو مجھ سے کیا چاہیے تھا پات تو میں نے سمپلی اس کو پات دیا اور ساتھ میں اویٹ بھول نہیں ہے پھر دی بگ کرنا پڑتا ہے میں اویٹ لگا لیا ساتھ میں اور کانسٹنٹ میں ریزلٹ آ گیا ریسپونس ڈارڈر جیسن کے ساتھ کیونکہ فیچ ہمیں وہ دیتا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے کیا لگا لیا ویٹ اور یہ میرے پاس ریزلٹ آ رہا اس کو میں کیا کر لیتا ہوں کنسول کر لیتا ہوں اور یہاں سے سمپلی اب اس کو مجھے ڈیفنیلی اگر یوز کرنا ہے نیچے تو مجھے کیا کرنا ہے ڈیٹا کی جگہ پہ مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ایک یوز سٹیٹ بنانی ہے بھول گئے ساری کلائنٹ سائٹ بنانے والی اپلی کیشن ڈیٹا اور یہ ہوگی ایک ایمٹی ایرے اور سیٹ ڈیٹا کے اندر مجھے سیمپلی کیا کر دینا ہے ریزلٹ کو پرینٹ سوری اپڈیٹ کر دینا اور وی آر آل موسٹ گوڈ ٹو گو ایسے یہ باقی تو سارا کچھ سیم ہی نہیں ایک اور چیز ہے یہ ایرر آئے گا کیونکہ ریزلٹ میں ہم ایک کی تاکہ میں وہ یوزر کی جو اینا وہ گیٹ کر سکتا تو اب ہم دیکھتے ہیں ریفریش کر کے کدھر کلائنٹ سائیڈ ہم کلائنٹ سائیڈ ہی کوڈ کر رہے ہیں سرور سائیڈ کوڈ ہی نہیں کر رہے ہیں آر چھو یہ اس لگا ہو ہے نا اس کو بھی ختم کر نا یوزر نی فائند ہو ری یوزر نی نی پور کر لی دونوں یوزر پہلے کی طرح آ رہے ہیں صحیح ہے مطلب اگر آپ کنسول میں دیکھو تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی سٹیل آ رہے ہیں آ آئیڈیا کیا آپ نے سمجھا لیکن اب میں نے فلو چینج کر دی ہے اب اس سے ایسیو افیکٹ ہو کیوں بلا کیونکہ یہ سارا کلائنٹ سائٹ چل رہے ہیں ہم ایک ایپی ای کال کر رہے ہیں ایپی ای مانگو ٹی پی سے ڈیٹا لے رہی ہے وہ جیسن کے ساتھ رسپونس دے رہی ہے اس کو ہم لے کے پھر میپ چلا رہے ہیں تو اب یہ جتنے اب یعنی کہ یہ دو دو ڈیپ بنے ہیں یہ میپ کے اندر ایک دو بنے لیکن یہ دونوں بنے کلائنٹ سائٹ اب اس کو کرالر کو نہیں بتا کہ یہ دونوں میں کیا کر رہے ہیں اگر یہی کام اگر میں کرتا کدھر سے سرور سے جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا اس کے اندر اس میں ایسیو خوش رہتی ہے کیوں کیونکہ یہ دونوں ڈیپ پہلے بنیں گے سرور پہ اور پھر ایش ٹی ایمیل آئے گی اس کیس میں بھی ہمیں ایسیو ایفیکٹ نظر نہیں آرہا میری نظر میں پہلے بھی ایسے ہی ویو تھا بھی ویسے ہی ہے کوئی بھی ویو میں فرقہ نہیں آیا لیکن ایسیو ایسیو ایفیکٹ نہیں آیا لیکن ایسیو ایفیکٹ آیا دونوں سٹیٹیجیز میں تو یہ تو سٹیٹیجی تھی گیٹ کی جس میں دو بنانی پڑتی ہمیں کہ پیج ڈوٹ جی ایس میں سرور سائیڈ رینٹر کروں یا یوز کلائنٹ لگا کے کلائنٹ سائیڈ کروں اپی ایفیکول تو دو سٹیٹیجیز ہیں دونوں کب یوز کرنی ایسیو چاہیے یا نہیں چاہیے صحیحے اب جو تین باقی چیزیں ہیں ڈیٹا ایڈ کرنا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا وہ تینوں یہی سٹیٹیجی یعنی تینوں اسی کے اوپر بیس کریں جیسے ہم نے ابھی کیا اس میں کلائنٹ سائیڈ ہی چلے گا کیوں کیونکہ اس میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے کوئی بھی اسی اوپر اس میں ہم یہی کریں کہ راوٹ جیس میں اپ بنای گے اور پھر پیج جیس میں اس کو اس کو کلائنٹ سائیڈ کنزیوم کریں گے اور پوسٹ میر میں ٹیسٹنگ وغیرہ کر رہے ہوں گے صحیح ہو گیا اتنی بات کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی ایشو ہو یہاں تک صحیح اب ہم کر لیں ایٹ ایٹ کیسے کرنا اور ایٹ کیسے کرنا اور اپ ڈیٹ کیسے کرنا ایشو تا نہیں ہے جی اچھا ایٹ اپ ڈیٹ میں کرنا کچھ نہیں ہے آپ لوگ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہو راوٹ اور جیس میں ہم نے پہلے کچھ لیکچرز کے اندر یہ دیکھا تھا کہ کلائنٹ سائٹ سے ڈیٹ کیسے ریسیور کرنا ہے پوسٹ مین سے جیسا کہ ہم نے ریکویز ڈیٹ جیسن کال کیا تھا اس میں ہم نے بوڈی میں ڈیٹ پاس کیا تھا اس کو ریسیو کیا تھا اب وہ جب ہم مل رہے تو اس ڈیٹ کو ہم سیمپلی پوسٹ مین کے اس کو پاس کرنا ہے user model ڈوٹ اس فنکشن کو ہم دیکھ لیتے کون کون سے وہ ہوتے ہیں فنکشن user model dot create one سیمپل create بھی ہوتے ہیں اور create many بھی ہوتے ہیں آپ کی مرضی ہے کون سا use کرنا چاہ رہے ہیں create many مطلب اگر ایک سے زیادہ document آپ نے create کرنا ہے اسی طرح اگر delete کرنا ہے delete one یا delete many اور update کرنا update one update many سیمپل update والا بھی آپ کے پاس ہیں تو تین تین function ہیں ان کو use کرنا ہے ہمیں اس کے ساتھ باقی سارا route dot js میں کریں گے get میں وہ concept تھا کو میں نے آپ کو بتا دی ہے مونگو زہنہ ہے دیکھو نا آپ اس میں آپ نے دیکھا نہیں تھا جب ہم نے model کا set وہ میں نے پہلے سے کیا اس لیے صحیح ہے تو ہم اگر آپ لوگ اس کو کرنا کے ایک application بنانی ہے current type جس میں student add اور ہیں delete اور اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں صحیح ہے اگر آپ نہیں کر پائیں گے پھر ہم next glass میں دوبارہ مونگوز کے ساتھ اس کو پہلے کریں گے پھر جو دوسرے اور ایم کے ساتھ کرنا دوسری ڈیٹا پیس پھر ہمیں ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ ہمارا سارا کوڈ سیم رہے گا ہم نے سیمپلی کوڈ گاں پہ چینج کرنا ہے کنفنگ میں اور سیمپلی ہمیں کوڈ جاگے کرنا راوٹ ڈیس میں چینج باقی تو سارا کوڈ ہمارا سیم ہی چلے گا نا تو جدر ہمیں اور ایم کا کوڈ لگایا ہوگا ہے لائک میں یہاں پہ اور ایم کا فنکشن یوز کیا ہے نا یوزر موڈل تو اس کو ہم چینج کر دیں کے پات میں پریزما یوز کر لیں اس جگہ پہ یا ڈریزل یوز کر لیں صحیح سمجھ آگی بات تو اب ہم نے ایک ہیلو ہائے کر لیا مونگو ٹی پی کے ساتھ دیٹا گیٹ کر لیا ڈلیٹ اپ ڈیٹ آپ ٹرائے کریں نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو دوبارہ ایمپلیمنٹ کریں گے نیکس کلاس پوری کرٹ ایمپلیمنٹ کریں مونگو ٹی پی کے ساتھ پھر اسی کوڈ کو میں پریزما اور ڈریزل کے ساتھ آپ کو چلا کے دکھاؤں گا مونگو ٹی پی کے ساتھ ہی پھر اسی کوڈ کو میں چلا کے دکھاؤں گا پریزما یا ڈریزل اور ارم وہ ہی رہیں گے لیکن ڈیٹا پی چینج کر گے ورسل پوز گریز کر دیں گے یا سپا بیس کر دیں گے صحیح ہے سال لیکن